آگے سبق دیکھئے بھئے گزشتہ سبق میں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر عورت کو رجم کرتے ہوئے اس کے لئے گڑھا کھود لیا جائے تو یہ بہتر ہے اور پھر یہ بھی بتلایا تھا کہ آقا جو ہے وہ اپنے غلام پر حد قائم نہیں کر سکتا مگر اپنے امام کی اجازت سے اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے احسان الرجم کی شرائط ذکر فرمائی تھی میں نے آپ کو بتلایا تھا ایک ہے احسان الرجم اور ایک ہے احسان القذف دونوں الگ الگ چیزیں ہیں احسان الرجم میں سات شرطیں ہیں اور احسان القذف میں پانچ شرطیں ہیں احسان الرجم کی سات شرطیں یہ ہے کہ وہ شخص جس نے زنا کیا ہے وہ عاقل ہو بالغ ہو آزاد ہو مسلمان ہو اس نے نکاحِ صحیح کیا ہو اور اس کے بعد اس نے اپنی بیوی سے صحبت بھی کی ہو اور ساتویں شرط یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں صفتِ احسان پر ہوں جبکہ احسان القذف کے اندر پانچ شرطیں ہیں پہلی چار شرطیں تو یہی ہیں کہ وہ آزاد ہو عاقل ہو بالغ ہو مسلمان ہو اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ زنا سے پاک دامن ہو تو پھر ہی اس پر کوئی زنا کی تحمت لگائے گا تو اس پر حد قذف لگائی جائے گی اگر اس کے اندر ان پانچ شرطوں میں سے کسی ایک شرط کی بھی کمی ہوئی تو پھر اس پر اگر کوئی زنا کا الزام لگائے تو اس پر حد قذف جاری نہیں کی جائے گی اسی طرح احسان و رجم کی یہ سات شرطیں جس میں موجود ہوں گی تو زنا کے حد کے طور پر اسے رجم کیا جائے گا اور جس کے اندر ان سات شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی کم ہو گئی تو پھر وہ محسن نہیں جب محسن نہیں تو اس کو رجم نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو سزا کے طور پر حد کے طور پر کوڑے لگائے جائیں گے بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے وجہ بتلائی تھی کہ عاقل بالغ ہونا تو اس لیے ضروری ہے کیونکہ عاقل بالغ ہی مکلف ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے وہ سزا کا احل بھی ہوتا ہے جبکہ اس کے علاوہ جتنی باقی شرطیں ہیں وہ ساری بڑی بڑی نعمتیں ہیں اور بڑی بڑی نعمتوں کے ہوتے وقت جب ناشکری کی جائے تو وہ ناشکری بھی بڑے درجے کی ہے وہ جرم بھی بڑے درجے کا ہے لہذا سزا بھی سخت درجے کی ہونی چاہیے تو اس لیے اس کو رجم کیا جائے گا اور دوسری دلیل یہ ذکر کی تھی کہ عاقل اور بالغ کے علاوہ یہ جو باقی پانچ شرطیں ہیں یعنی آزاد ہونا مسلمان ہونا نکاح صحیح کا ہونا بیوی کے ساتھ صحبت کا کرنا اور میاں بیوی دونوں کا محسن ہونا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ زنا سے روکنے والی ہیں کیونکہ جب یہ آزاد ہے تو یہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتا ہے لہذا آزادی زنا سے روکنے والی ہے جب یہ آزاد ہے تو یہ نکاح صحیح کر سکتا ہے جب نکاح صحیح کر سکتا ہے تو یہ چیز اسے زنا سے روکنے والی ہے پھر جب نکاح صحیح کے بعد جب وہ بیوی سے صحبت کر لیتا ہے تو اس کے ذریعے اس کی خواہش پوری ہو گئی لہذا یہ صحبت بھی اب اس کو زنا سے روکنے والی ہے اور اسی طرح اسلام جو ہے اسلام کی وجہ سے وہ مسلمان عورت کے ساتھ نکاح پر قادر ہوتا ہے تو یہ بھی اسے زنا سے روکنے والا ہے نیز زینہ کی وجہ سے نکاح کی حرمت کا اور بھی زیادہ پکا اعتقاد ہوگا اس کا تو معلوم ہوا یہ سب چیزیں جو ہیں نکاح سے روکنے کا ذریعہ ہیں نکاح سے روکنے کا سبب ہیں تو جب اتنے سارے اسباب موجود ہیں زینہ سے روکنے کے اور پھر بھی کوئی شخص زینہ کرتا ہے تو یہ بڑا جرم ہے لہذا اس کی سزا بھی سخت درجے کی ہونی چاہیے جبکہ امام شافی رحم اللہ اسلام کے اندر ہماری مخالفت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ احسان الرجم کے اندر اسلام کی شرط نہیں ہے اسلام نہ ہو پھر بھی رجم کیا جائے گا کیونکہ حضور علیہ السلام نے دو یہودیوں کو رجم فرمایا تھا جنہوں نے زینہ کیا تھا تو ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ جو حضور علیہ السلام نے رجم فرمایا تھا یہ تورات کے حکم سے تھا چنانچہ حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا تھا ان یہودیوں سے کہ تورات میں زینہ کی کیا سزا ہے لیکن بعد میں یہ منسوخ کر دیا گیا اور حضور علیہ السلام کو ہر مقام پر قرآن ہی کے ذریعے فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ دونوں کا محسن ہونا بھی ضروری ہے اس لیے کیونکہ اس کے ذریعے نعمت کامل ہوتی ہے اگر خاون یا بیوی دونوں میں سے ایک کے اندر آزادی یا اسلام یا نکاحِ صحیح وغیرہ ان میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو پھر نعمت کامل نہیں جب نعمت کامل نہیں تو پھر سزا بھی کامل درجے کی نہیں دی جائے گی بھئی اور اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ زینہ کی حد کے طور پر رجم اور کوڑے لگانا ان دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا زینہ کی حد یا تو صرف رجم ہے یا صرف کوڑے ہیں دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا اور نیز اسی طرح کوڑے لگانے کے ساتھ جلاوتنی کو جمع نہیں کیا جا سکتا جبکہ امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ غیر شادی شدہ اگر وہ زینہ کرے تو اس کو کوڑے لگانے کے ساتھ اس کو جلاوتن بھی کیا جائے گا لیکن ہم کہتے ہیں نہیں یہ جلاوتنی جو ہے یہ خد کا حصہ نہیں ہے یہ حاکم کے اختیار میں ہے وہ بطور سے سیاست کے تو کر سکتا ہے میں نے بتلایا تھا سیاست کہتے ہیں ملکی معاملات چلانے کی تدبیر اور انتظام جو ہے اس کو سیاست کہتے ہیں ملکی نظام چلانے کے لیے جو حکمت عملی اپنائی جائے اس کو سیاست کہتے ہیں تو امیر جو ہے اگر وہ اس کو بہتر سمجھتا ہے کہ اس سے زیادہ اثر پڑے گا لوگوں کو یا اس شخص کو تو پھر سیاستاً وہ جلاوتن بھی کر سکتا ہے لیکن یہ جلاوتن کرنا سیاستاً ہے یہ حد کا حصہ نہیں ہے کیونکہ حد جو ہے قرآن کے اندر وہ صرف سو کوڑے ذکر ہیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تو یہاں صرف سو کوڑے ذکر ہیں لہذا یہی حد ہے بھئی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ اگر مریض زنا کر لے اور اس پر حد ثابت ہو جائے تو پھر کیا اسی مرض کے حالت میں اس پر حد جاری کی جائے گی یا تندرست ہونے کا انتظار کیا جائے گا تو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ اگر اس مریض کی حد جو ہے وہ قوڑے ہیں تو پھر اس کی تندرست ہونے کا انتظار کیا جائے گا کیونکہ اگر ہم نے بیماری میں اس کو قوڑے لگائے پھر تو یہ ہلاک ہو جائے گا حالانکہ یہ ہلاکت کا مستحق نہیں ہے لیکن اگر اس کی حد جو ہے وہ رجم ہے پھر بیماری کے اندر ہی رجم کر دیا جائے گا کیونکہ رجم نے بھی اس کو موت تک ہی پہنچانا ہے بھئی اور اگر زنا کرنے والی حاملہ ہے تو پھر انتظار کیا جائے گا وسائح حمل کا یہاں تک کہ وہ بچے کو جنم دے دے اس کے بعد اس پر حد جاری کی جائے گی اور اگر اس حاملہ کے حد جو ہے وہ کوڑے لگانا ہے تو پھر بچے کی پیدائش کے فوراں بعد کوڑے نہیں لگائیں گے بلکہ نفاس کے گزرنے کا انتظار کریں گے کیونکہ نفاس بھی ایک قسم کی بیماری ہے اس کے بعد کوڑے لگائیں گے اور اگر اس عورت کے حد جو ہے وہ رجم ہے تو پھر نفاس کے گزرنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا جبکہ امام صاحب سے روایت ہے کہ اس عورت کے رجم کو مؤخر کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ بچہ جو ہے وہ اپنے افعال خود سرنجام دینے لگے وہ ماں سے بے نیاز ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس عورت کو رجم کیا جائے گا اس سے پہلے رجم نہیں کیا جائے گا بھئی اور پھر اس کے بعد ہم نے باب الوط اللذی یوجب الحد والذی لا یوجبوہ شروع کیا تھا کہ کس وطی کی وجہ سے حد واجب ہوگی اور کس وطی کی وجہ سے حد واجب نہیں ہوگی تو صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ وہ وطی جس کی وجہ سے حد واجب ہوتی ہے وہ زینہ ہے اور شریعت میں اور اہلِ لحسان یعنی عرب کے ہاں زینہ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی مرد عورت کے اگلے مقام میں وطی کرے جہاں نہ اس کی ملکیت ہو اور نہ شبہِ ملکیت ہو کوئی مرد کسی عورت کے اگلے مقام میں وطی کرے جہاں پر نہ ملکیت ہے نہ شبہِ ملکیت ہے ملکیت نہیں ہے یعنی اس آدمی کے لیے اس عورت میں نہ ملکِ نکاح ہے اور نہ ملکِ یمین ہے یعنی نہ اس کی منکوحہ ہے اور نہ اس کی باندی ہے اور نہیں شبہِ ملک بھی نہیں ہے یعنی کسی قسم کا وہاں ملکیت کا شبہ بھی نہیں ہے بھئی تو گویا معلوم ہوا زنا کے اندر تین قیدیں معتبر ہیں پہلی قید تو یہ ہے کہ وطی کرنے والا مرد ہو دوسری قید یہ ہے کہ عورت کے اگلے مقام میں وطی کی جائے اور تیسری قید یہ ہے کہ وہاں پر نہ ملکیت ہو اور نہ شبہ ملکیت ہو تو یہ تین قیدیں معتبر ہیں یہ تینوں قیدیں پائی جائیں گی تو پھر اس کو زنا کہیں گے اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا شبہ ملکیت سے بھی اس عورت کو خالی ہونا چاہیے وجہ یہ ہے کہ یہ جو حد ہے یہ انتہا درجے کی سزا ہے اور معمولی سے شک اور شبہ سے بھی یہ ساقت ہو جاتی ہے چنانچہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ادرہ الحدود بشبہات کہ تم حدود کو چھوڑ دیا کرو شبوں کی وجہ سے تو لہذا جہاں ملکیت کا شبہ بھی آئے گا تو حد ساقت ہو جائے گی اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ یہ جو شبہ ہے یہ دو قسم پر ہے ایک شبہ فی الفعل ہے اور ایک شبہ فی المحل ہے شبہ فی الفعل وہ ہے کہ جو کسی اشتباح کی وجہ سے پیدا ہو جائے وہاں کوئی شرعی دلیل نہیں یعنی اس آدمی کو فعل میں شبہ لگیا وہ سمجھا میرے لیے یہ وطی حلال ہے حالانکہ وہ وطی تو اس کے لیے حلال نہیں تو اس شبہ فی الفعل کو شبہ اشتباح بھی کہتے ہیں اور یہ آدمی کے گمان کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے شاید میرے لیے یہ وطی حلال ہے حالانکہ حقیقت میں وہ حلال نہیں ہوتی جبکہ دوسرا شبہ فی المحل ہے یعنی وہ جو محل ہے جہاں وہ وطی کر رہا ہے یعنی وہ جو موطوعہ ہے وہ عورت جو ہے اس عورت کے اندر ہی شبہ آ گیا تو یہ شبہ فی المحل ہے اس محل میں شبہ آ گیا اور اس کو شبہ فی الملک بھی کہتے ہیں یعنی ملکیت کا شبہ یہاں باقاعدہ ملکیت کا شبہ آتا ہے ایک شرعی دلیل کی وجہ سے تو باقاعدہ شرعی دلیل کی وجہ سے ملکیت کا شبہ آتا ہے اس لیے اس کو شبہ فی الملک کہتے ہیں یا شبہ فی المحل کہتے ہیں اور نیز اس کو شبہ حکمیہ کہتے ہیں یعنی یہاں حلال ہونے کے حکم کا شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ حلال ہے تو حلال ہونے کا حکم اس کا شبہ ہوتا ہے اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں شبہ حکمیہ کہتے ہیں اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ شبہ فیلفل جو ہے وہ بندے کے اشتباہ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے تو وہاں بندے کے گمان کا دخل ہے اگر بندے کا گمان ہے کہ یہ وطی میرے لئے خلال تھی تو حد نہیں آئے گی اور اگر اس آدمی کا یہ گمان ہے کہ یہ وطی میرے لئے حرام تھی تو پھر تو کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں خود اس کے گمان کی وجہ سے شبہ نے آنا تھا وہ شبہ بھی یہاں پر نہیں ہے تو لہذا اس صورت کے اندر اس پر حد جاری ہوگی جب وہ آدمی کہتا ہے کہ میں جانتا تھا یہ وطی میرے لئے حرام ہے جبکہ شبہ فیل محل وہ ایک شرعی دلیل کی وجہ سے آتا ہے لہذا وہاں پر بندے کی رائے اور گمان کا کوئی دخل نہیں وطی کرنے والا بے شک کہے میں جانتا تھا میرے لئے یہ وطی حرام ہے پھر بھی میں نے وطی کر لی پھر بھی وہاں پر حد نہیں آئے گی کیونکہ یہاں پر شبہ اس کے گمان کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہاں شبہ ایک شرعی دلیل کی وجہ سے ہے تو حاصل کلام یہ کہ شبہ فیل فیل کی اندر وطی کرنے والے کی رائے کا دخل ہے اور شبہ فی المحل کے اندر وطی کرنے والے کی رائے کا کوئی دخل نہیں اور پھر میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ شبہ فی الفعل میں بندے کی رائے کا دخل ہے لہذا یہ وہیں پر معتبر ہوگا جو شبہ کا محل بھی ہے جہاں شبہ آ بھی سکتا ہے جہاں شبہ ہی نہیں آ سکتا وہاں کوئی کہتے رہے مجھے شبہ ہوا تھا اس کے اس شبہ کا کوئی اعتبار نہیں جیسے مثلا بیٹا جو ہے باپ کی باندی سے یا ماں کی باندی سے یا کوئی خابند اپنی بیوی کی باندی سے صحبت کر لے تو یہ سب شبہ کے محل ہیں بھئی کیونکہ ان سب کے اندر مال کے اندر بے تکلفی ہوتی ہے بیٹا اور باپ ایک دوسرے کا مال استعمال کرتے ہیں ماں اور بیٹا ایک دوسرے کا مال استعمال کرتے ہیں خابند اور بیوی ایک دوسرے کا مال استعمال کرتے ہیں تو یہاں کسی کو شبہ لگ سکتا ہے لہذا اگر وہ کہتا ہے کہ میرا تو خیال تھا کہ یہ باندی میرے لئے حلال ہے تو حد ساقت ہو جائے گی کیونکہ یہ محل شبہ ہے لیکن اگر وہ کہتا ہے میں جانتا تھا یہ وطی میرے لئے حرام ہے میں نے پھر بھی وطی کر لی تو پھر حد جاری کی جائے گی تو معلوم ہوا شبہ فیل اسی مقام پر معتبر ہے جو شبہ کا محل ہو اگر شبہ کا محل ہی نہیں تو پھر وہاں شبہ فیل فیل کا کوئی اعتبار نہیں مثلا ایک آدمی اپنے بھائی کی باندی سے صحبت کر لیتا ہے یا اپنے چچا کی باندی سے صحبت کر لیتا ہے تو دو بھائیوں کے درمیان یا چچا اور بھتیجے کے درمیان تو مال کے اندر اتنی بتکلفی نہیں ہوتی ایک دوسرے کا مال بتکلفی سے استعمال نہیں کرتے لہذا یہ شبہ کا محل نہیں تو بے شک وہ کہتا رہے میں تو سمجھا تھا میرے لئے حلال ہے لیکن یہ تو شبہ کا محل ہی نہیں تو لہذا حد جاری کی جائے گی بھئی اور صاحبہ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا تھا کہ شبہ فی الفیل جو ہے وہ تو محض زنا ہی ہے لہذا اس کی وجہ سے نصب ثابت نہیں ہوگا جبکہ شبہ فی المحل وہ تو باقاعدہ ایک شرعی دلیل سے پیدا ہوا ہے لہذا اس کی وجہ سے نصب بھی ثابت ہو جائے گا اگر وطی کرنے والا نصب کا دعویٰ کرے اور پھر اس کے بعد صاحبہ ہدایہ نے وہ جگہیں شمار کروائیں تھیں جہاں پر شبہ فی الفیل آتا ہے اور جہاں شبہ فی المحل آتا ہے اور آپ کو صاحبہ ہدایہ نے بتلایا کہ شبہ فی الفیل جو ہے وہ آٹھ جگہوں میں آتا ہے آٹھ جگہیں پہلا مقام ہے باپ کی باندی دوسرا مقام ہے ماں کی باندی تیسرا مقام ہے بیوی کی باندی چوتھا مقام ہے وہ متلقہ جسے تین طلاقیں دی گئی ہیں اور ابھی وہ عدت میں ہے اور پانچوا مقام ہے وہ متلقہ جسے طلاق بائن دی گئی ہے مال کے عوض میں مال کے عوض میں اور وہ ابھی عدت میں ہے اور چھتا مقام جو ہے وہ ام ولد ہے جسے اس کا آقا زندگی میں ہی آزاد کر دے اور ابھی وہ عدت میں ہے بھئی اور ساتھا مقام جو ہے وہ آقا کی باندی اسی آقا کے غلام کے لیے اور آٹھا مقام جو ہے وہ مرہونہ باندی ہے مرتہن کے حق میں اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو مرہونہ باندی ہے مرتہن کے حق میں اس کے اندر شبہ فی الفعل ہے یا شبہ فی المحل ہے تو اس کے بارے میں امام محمد رحملہ سے دو روایتیں ہیں کتاب الحدود کی روایت کے مطابق مرتہن مرہونہ باندی سے صحبت کر لے تو یہ شبہ فی الفعل کی قبیل سے ہے اور کتاب الرحن کی روایت کے مطابق یہ شبہ فی المحل کی قبیل سے ہے بھئی اور علماء نے فقہان نے کتاب الحدود کی روایت کو زیادہ صحیح قرار دیا ہے کتاب الرحن کی روایت بھی صحیح ہے لیکن کتاب الحدود کی روایت زیادہ صحیح ہے اور میں نے تفصیل بھی بیان کی تھی کہ شبہ فی المحل کس طرح ہے اور شبہ فی الفعل کس طرح ہے اس کے اندر شبہ فی المحل اس طرح ہے کہ اس کے پاس جب مرہونہ باندی ہے تو اگر مرہونہ باندی اس مرتہین کے پاس ہلاک ہو جائے تو یوں سمجھا جائے گا اس نے اپنا دین وصول کر لیا اور یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ اس نے ابھی وصول کیا ہے بلکہ جس وقت اس نے اس رہن پر قبضہ کیا تھا اس وقت سے ہی اس کی ملکیت شمار کی جائے گی تو معلوم ہوا جس وقت سے مرتحن نے رہن پر قبضہ کیا ہے اس وقت سے ہی اس کی ملکیت شمار ہوگی تو اس اعتبار سے تو گویا باندی کے اندر اس کی فی الحال بھی ملکیت ثابت ہے جب فی الحال بھی ملکیت ثابت ہے تو لہذا اس کے لیے وطی جائز ہونی چاہیے یہ شرعی دلیل سے یہ شبہ آ رہا ہے کیونکہ یہ ملکیت جو ثابت ہوتی ہے مرتحن کے لیے ہلاک شدہ رہن کے اندر وہ کس وقت سے ثابت ہوتی ہے جب سے اس نے رہن پر قبضہ کیا تھا تو یہ شرعی دلیل بتلا رہی ہے کہ فی الحال بھی مرہونا باندی میں اس کی ملکیت ہے بھئی جبکہ کتاب الحدود کی روایت سے پتا چلتا ہے کہ یہاں پر شبہ فی الفعل ہے بھئی اور وہ اس طرح کہ اس باندی کے ہلاک ہونے کے بعد مرتحن کے لیے اس میں ملکیت ثابت ہوگی تو چیز کی ہلاکت کے بعد ملکیت نے ثابت ہونا ہے بے شک منصوب ہو کر ثابت ہوگی ماضی کے طرف لیکن اس چیز کے ہلاک ہونے کے بعد وہ ملکیت ثابت ہوگی تو جب تک وہ چیز ہلاک نہیں ہے تو لہذا اس دوران ملکیت بھی نہیں جب ملکیت نہیں ہے تو اس کے لیے اس باندی سے نفع اٹھانا بھی جائز نہیں ہے بھئی تو یہ جو اس نے مرہونا باندی کے ساتھ صحبت کی ہے معلوم ہوا یہ صرف اس کا اپنا گمان تھا حلال ہونے کا یہاں کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو اس شبہ فی الفعل کو علماء نے ترجیح دی ہے بھئی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ شبہ فی الفعل کے اندر آدمی کے گمان کا دخل ہے کیونکہ آدمی کے گمان کی وجہ سے یہ شبہ ثابت ہوتا ہے اس لیے ان آٹھ جگہوں کے اندر یہ جو شبہ فی الفعل کی آٹھ جگہیں ذکر ہوئیں ان میں وہ وطی کرنے والا کہتا ہے کہ میرا تو خیال تھا یہ وطی میرے لئے حلال ہے تو پھر حد ساقت ہو جائے گی اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میرا تو یہ گمان تھا کہ یہ وطی میرے لئے حرام ہے میں نے پھر بھی وطی کر لی تو پھر اب اس پر حد جاری کی جائے گی جبکہ شبہ فی المحل جو ہے وہ چھے جگہیں ہیں بھئی وہ چھے جگہیں ہیں ایک تو بیٹے کی باندی کیونکہ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا انتا وما لکلی ابی کا تو اس شرعی دلیل کی وجہ سے شبہ آتا ہے کہ باپ کے لیے بیٹے کی باندی سے صحبت جائز ہے بھئی اور اسی طرح وہ متلقہ جسے کنایات کے ذریعے طلاق بائن دی گئی ہے اس کے ساتھ بھی اگر عدد کے اندر کوئی صحبت کر لیتا ہے تو یہ بھی شبہ فی المحل کی قبیل سے ہے کیونکہ اس کے اندر صحابہ کا ہی اختلاف تھا بعض صحابہ فرماتے تھے کہ کنایات کے ذریعے ہمیشہ طلاق بائن ہوتی ہے اور بعض فرماتے تھے کہ کنایات کے ذریعے ہمیشہ طلاق رجعی ہوتی ہے اور طلاق رجعی کے بعد تو عدد کے اندر خاون کے لیے صحبت جائز ہوتی ہے اور خاون صحبت کر لیتا ہے تو رجوع ہو جاتا ہے تو لہذا تو متلقہ وہ متلقہ جسے کنایات کے ذریعے تلاق بائن دی گئی ہے اس کے ساتھ عدد کے اندر خوابن صحبت کر لے تو یہ شبہ فی المحل ہے یہ ایک شرعی دلیل کی وجہ سے آیا ہے اور وہ یہ کہ بعض صحابہ کے نزدیک ابھی بھی یہ خوابن کے لئے خلال ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اور تیسرا مقام تھا وہ باندی جسے بائن بیش دیا اور مشتری کے سپرد کرنے سے پہلے بائن اس باندی کے ساتھ صحبت کر لی بائن نے باندی کے ساتھ صحبت کر لی تو یہ بھی شبہ فی المحل ہے بھئی آپ کہیں گے بائن نے جب باندی کو بیش دیا تو بے ہوتے ہی مشتری مبیعے کا مالک بن گیا جب مشتری مبیعے کا مالک بن گیا تو اس باندی کے اندر بائن کی ملکیت نہیں جب بائن کی ملکیت نہیں تو اس کے لئے صحبت بھی جائز نہیں تو جواب یہ کہ ہاں اس مبیعے کا مالک مشتری بن چکا ہے بائے کے لیے اس کے ساتھ صحبت جائز نہیں لیکن ایک اور دلیل موجود ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ بائے کی ملکیت ابھی بھی اس کے اندر باقی ہے اور وہ یہ کہ مبیعہ سپرد کرنے سے پہلے اگر ہلاک ہو جائے تو بیعہ ہی ختم ہو جاتی ہے معلوم ہوا مبیعہ حوالے کرنے سے پہلے اگر مبیعہ مر گیا تو بائے کی چیز ہلاک ہو گئی اب مشتری کو سمن نہیں دینے پڑیں گے کیونکہ بائے ہی ختم ہو گئی تو جب مبیعہ حوالے کرنے سے پہلے ہلاک ہو جائے تو یوں سمجھا جاتا ہے بائے ہی کی چیز ہلاک ہوئی ہے معلوم ہے ابھی بھی بائے کی ملکیت تھی اسی لیے تو یہ شمار کیا گیا کہ بائے کی چیز ہلاک ہوئی ہے تو اس دلیل سے شبہ پیدا ہو گیا اور یہ شبہ ایک شرعی دلیل کی وجہ سے آیا اور وہ شرعی دلیل جو میں نے ذکر کر دی کہ بائے کے سپرد کرنے سے پہلے مبیعہ اگر اس کے پاس ہلاک ہو جائے تو شرعن وہ بے ختم ہو جاتی ہے تو معلوم ہوا یہاں ایک شرعی دلیل موجود ہے بائے کی ملکیت پر بائے جس سے شبہ ہوتا ہے شاید یہ باندی ابھی بھی اس کے لیے حلال ہے بائی اور چوتھا مقام تھا وہ باندی جسے خاون نے مہر مقرر کیا ہے کسی عورت کے ساتھ نکاح کے اندر تو اس باندی کو بیوی کے سپرد کرنے سے پہلے خاون اس کے ساتھ صحبت کر لے تو یہ بھی شبہ فی المحل ہے تو اس صورت میں بھی خاون پر حد واجب نہیں ہوگی بائی وجہ یہ کہ یہ جو نکاح ہے یہ عقد معاوضہ ہے لیکن مال خاون کی طرف سے آتا ہے بیوی کی طرف سے منافع کا مالک بنتا ہے خاون تو لہذا ایک طرف سے مال ہے دوسری طرف سے مال نہیں تو شبہ ہوتا ہے کہ یہ تو عقد معاوضہ ہے ہی نہیں یہ تو ہیبہ ہے یہ تو ہیبہ ہے خاون اپنی طرف سے ویسے ہی مہر اس عورت کو دے رہا ہے اور ہیبہ کے اندر تو دوسرا جب قبضہ کرتا ہے تب مالک بنتا ہے تو جب تک خاون نے یہ باندی اس عورت کے سپرد نہیں کی ابھی عورت اس کی مالکن بنی ہی نہیں ہے تو اس شبہ کی وجہ سے خاون نے حوالے کرنے سے پہلے صحبت کر لی اس باندی کے ساتھ تو حد ثابت نہیں ہوگی بھئی اور پانچوہ مقام جو ہے شبہ فی المحل کا وہ باندی ہے جو دو یا زیادہ افراد کے درمیان مشترک ہو میں نے آپ کو بتلایا تھا جب باندی دو یا زیادہ افراد کے درمیان مشترکہ ہو تو کسی ایک کے لیے بھی اس کے ساتھ صحبت جائز نہیں ہے لیکن اگر ان میں سے کسی ایک نے صحبت کر لی تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی وجہ یہ کہ اس کی ملکیت موجود ہے باندی کے اندر بھئی اور ملکیت جو ہے وہ تو وطی کے حلال ہونے کی دلیل ہوتی ہے تو یہاں پر حلال ہونے کی بقائدہ ایک شرعی دلیل موجود ہے بھئی اور چھٹا مقام جو ہے وہی مرہونہ باندی ہے مرتہن کے حق میں کتاب الرہن کی روایت کے مطابق تو یہ مقامات ہیں شبہ فی المحل کے لہذا ان مقامات نے کوئی شخص وطی کر لے گا تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی اگرچہ وہ یہ کہے کہ میں جانتا تھا یہ میرے لیے حرام ہے کیونکہ اس کے اندر بندے کے گمان کا دخل نہیں ہے یہ شبہ ایک شرعی دلیل کی وجہ سے آیا ہے بھئی اور پھر اس کے بعد بتلایا تھا کہ امام صاحب کے نزدیک عقد کی وجہ سے بھی شبہ فی المحل ثابت ہو جاتا ہے چاہے وہ ایسا مقام ہی کیوں نہ ہو کہ اس عقد کے حرام ہونے پر تمام متفق ہوں پھر بھی جب عقد کیا ہے تو شبہ آ گیا جب شبہ آ گیا تو اب حد ساقت ہو جائے گی بھئی اور اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے ان شبوں سے متعلقہ بعض مسائل ذکر فرمانا شروع کیے تھے مثلا ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں اور پھر عدت کے اندر اسے وطی کر لی تو یہ شبہ فیل فیل ہے لہذا اگر یہ کہتا ہے کہ میں جانتا تھا یہ میرے لئے حرام ہے تو حد اواجب ہوگی اور اگر یہ کہتا ہے کہ میں تو سمجھتا تھا یہ میرے لئے حلال ہے کیونکہ رہائش بھی میں نے دی ہوئی ہے خرچہ بھی میں دے رہا ہوں اور گھر سے نکلنے سے بھی میں منع کر سکتا ہوں تو پھر اس صورت میں یہ شبہ کا محل ہے تو جب یہ اس کو حلال سمجھ رہا تھا تو شبہ آ گیا لہذا حد ساقت ہو جائے گی اور اسی طرح اگر کس نے کنایات کے ساتھ طلاق دی ہے تو پھر اس صورت میں یہ شبہ فیل محل ہے اور اسی طرح ایک شخص نے اپنی اولاد کی باندی سے یا اولاد کی اولاد کی باندی سے صحبت کر لی تو اس شخص پر حد واجب نہیں ہوگی کیونکہ یہ شبہ فیل محل ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا تھا انتا ومالو کا لی ابی کا اور اگر کسی شخص نے اپنے باپ کی باندی سے یا ماں کی باندی سے یا بیوی کی باندی سے صحبت کر لی تو پھر یہ شبہ فیل فیل ہے تو اگر وہ کہتا ہے میرا گمان تھا یہ میرے لئے حلال ہے تو حد نہیں آئی گی اور اگر وہ کہتا ہے میں جانتا تھا میرے لئے حرام ہے میں نے پھر بھی وطی کر لی تو پھر حد ثابت ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر وَمَنْ زُفَّتْ إِلَيْهِ غَيْرُ مْرَأَتِهِ وَقَالَتِ النِّسَاءُ إِنَّ حَاظَوْ جَدُكَ فَوَطِئَهَا لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْمَحْرِ بے صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص کا نکاح ہوا ہے اور اس نے اپنی بیوی کو دیکھا نہیں ہوا اسے جانتا نہیں ہے اور اس کے پاس کسی اور عورت کو بھیج دیا گیا اور عورتوں نے اس کو کہا کہ یہ ہے تمہاری بیوی اور اس نے اس عورت کے ساتھ صحبت کر لی تو یاد رکھو اس صورت میں اس آدمی پر حد واجب نہیں ہوگی البتہ اس کو مہر دینا پڑے گا بھئی کیونکہ آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ مملکت اسلامیہ کے اندر جو بھی وطی کی جائے وہ دو چیزوں سے خالی نہیں یا تو وہاں حد آئے گی یا وہاں مہر آئے گا تو یہاں پر حد تو نہیں آئے گی کیونکہ اس آدمی نے خبر پر اعتماد کرتے ہوئے یہی سمجھا کہ یہ میری بیوی ہے تو یہ اشتبہ کا مقام تھا جب کسی نے اس کو بتلا دیا یہ آپ کی بیوی ہے تو یہ شبہ کا محل ہے اس خبر دینے کی وجہ سے کسی کو شبہ لگ سکتا ہے تو لہذا اس پر حد نہیں آئے گی البتہ اس عورت کا پورا مہرم مثل اس کو دینا پڑے گا اور اس عورت پر عدت بھی واجب ہوگی بھئی اور ایک اور بات بھی یاد رکھنا اب یہ شخص محسن نہ رہا حد تو اس پر جاری نہیں ہوئی حد تو اس پر جاری نہیں ہوئی لیکن یہ فعل محض زنا ہے یہاں کسی قسم کی نہ ملکیت ہے اور نہ شبہ ملکیت ہے ہاں خبر کی وجہ سے اس کو شبہ لگا ہے لیکن حقیقت میں یہاں کوئی شبہ ملکیت نہیں ہے لہذا اس کا یہ فعل محض زنا ہے اب یہ محسن نہ رہا یہ محسن نہ رہا یعنی اب اس پر کوئی زنا کا الزام لگاتا ہے یا کوئی اس کو زانی کہتا ہے تو اس پر حد قضف جاری نہیں ہوگی کیونکہ یہ زنا سے پاک دامن نہ رہا بھئی تو کہتے ہیں وَمَنْ زُفَّتْ إِلَيْهِ غَيْرُ مْرَأَتِهِ اور جس شخص کے پاس اس کی بیوی کے علاوہ کو بھیج دیا گیا وَقَالَتِ النِّسَاءُ اِنَّهَا اور عدد کا بھی فیصلہ فرمایا وَلِئَنَّهُ اَعْتَمَدَ دَلِيلًا اور اس لیے کیونکہ یہ جو وطی کرنے والا تھا اس نے اعتماد کیا ایک دلیل پر وَهُوَ الْإِخْبَارُ فِي مَوْزِعِ الْإِشْتِبَاهِ اور وہ خبر دینا ہے اشتباہ کے مقام میں اشتباہ کے مقام میں خبر ہے اس پر اس نے اعتماد کیا ہے اِذِلْ انسانُ لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ مْرَأَتِهِ وَبَيْنَ غَيْرِهَا فِي أَوَّلِ الْوَحْلَتِ اِذِلْ انسانُ لَا يُمَيِّزُ اس لیے کیونکہ انسان فرق نہیں کر سکتا بَيْنَ مْرَأَتِهِ وَبَيْنَ غَيْرِهَا اپنی بیوی اور غیر کے درمیان فِي أَوَّلِ الْوَحْلَتِ اولِ وَحْلَا کا معنی ہے پہلے پہل یعنی بالکل ابتدا میں یعنی اس نے پہلے بیوی کو دیکھا ہی نہیں ہوا پہلی دفعہ بیوی کے پاس جا رہا ہے تو یہ اولِ وَحْلَا ہے تو اولِ وَحْلَا کے اندر انسان بیوی اور غیرِ بیوی میں فرق نہیں کر سکتا اور پھر عورتوں نے خبر دی اس کو کہ یہ تمہاری بیوی ہے تو اس خبر کی وجہ سے اس کو اشتباح لگ گیا کیونکہ یہ محلِ اشتباح ہے بھئی تو کہتے ہیں اِدِ الْإِنسَانُ لَا يُمَيِّدُ بَيْنَ مْرَأَتِهِ وَبَيْنَ غَيْرِهَا اس لئے کیونکہ انسان فرق نہیں کر سکتا اپنی بیوی میں اور غیر کے درمیان فِي أَوَّلِ الْوَحْلَتِ پہلے پہل یعنی ابتدا میں فَصَارَكَ الْمَغْرُور تو یہ شخص مغرور کی طرح ہو گیا مغرور بھئی وہ شخص جسے دھوکہ دیا گیا ہے ایک آدمی نے ایک باندی خریدی اور باندی کے ساتھ اس نے صحبت کر لی بعد میں کوئی اور شخص نے باندی کو دیکھا اس نے کہا یہ تو میری باندی ہے قاضی کے پاس اس نے دعویٰ کر دیا اور گواہوں کے ذریعے ثابت کر دیا کہ یہ اسی کی باندی تھی بیشنے والے نے دھوکہ دیا تھا تو اس صورت میں آپ دیکھو اس شخص نے اس باندی سے جو صحبت کی تھی اس کا تو خیال تھا میں مالک بن چکا ہوں اس باندی کا کیونکہ میں نے خریدی ہے لیکن پتہ چلا کہ نہیں بیچنے والا تو اس کا مالک ہی نہیں تھا لہذا یہ خریدار بھی اس کا مالک نہیں ہے تو غیر ملکیت کے اندر اس شخص نے صحبت کی ہے تو اس شخص کو مغرور کہتے ہیں یعنی جس کو دھوکہ دیا گیا ہے تو یہ جو مغرور ہے اس پر حد واجب نہیں ہے بھئی کیونکہ اس کو اشتباہ ہو گیا تھا اس کا تو خیال تھا کہ یہ باندی میری مملوکہ ہے بھئی تو کہتے ہیں فسارک المغروری تو یہ اس شخص کی طرح ہو گیا جس کو دھوکہ دیا گیا ہو وَلَا يُحَدُّ قَازِفُهُ اور اس پر زنا کی تحبت لگانے والے پر حد بھی نہیں لگائی جائے گی میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ شخص اب محسن نہیں رہا یہ شخص جس کے پاس غیر بیوی کو بھیجا گیا اور عورتوں نے کہا کہ یہ تمہاری بیوی ہے تو یہ اب محسن نہیں رہا لہذا اس پر کوئی زنا کا الزام لگائے گا تو اس پر حد قضف نہیں لگائے جائے گی تو کہتے ہیں وَلَا يُحَدُّ قَازِفُهُ اور اس پر زنا کی تحمت لگانے والے کو حد نہیں لگائی جائے گی إِلَّا فِي رِوَایَتٍ عَنْ عَبِي يُوسف رحم اللہ مگر ایک روایت میں امام ابو یوسف رحم اللہ سے یعنی امام ابو یوسف رحم اللہ سے ایک روایت ہے کہ اس وطی کی وجہ سے اس کا محسن ہونا ختم نہیں اس کا محسن ہونا ختم نہیں ابھی بھی محسن ہے جب یہ محسن ہے تو زنا کا الزام لگانے والے پر حد قضف جاری کی جائے گی لیکن ظاہرے روایت کے مطابق اس پر زنا کا الزام لگانے والے پر حد قضف جاری نہیں کی جائے گی اور کیوں حد قضف جاری نہیں کی جائے گی کہتے ہیں لِأَنَّ الْمِلْكَ مُنْعَدِمُنْ حَقِيقَةً اس لیے کیونکہ یہاں پر حقیقتاً ملکیت معدوم ہے اس شخص نے جس عورت سے صحبت کی ہے بیوی سمجھ کر وہاں کسی قسم کی ملکیت بھی نہیں اور شبہ ملکیت بھی نہیں ہے بھئی تو یہ مانا ہے لِأَنَّ الْمِلْكَ مُنْعَدِمُنْ حَقِيقَةً اس لیے کیونکہ اس عورت کے اندر ملکیت حقیقتاً معدوم ہے اس شخص کے لیے آگے دیکھئے وَمَا وَجَدَ مْرَأَةً عَلَى فِرَاشِهِ فَوَطِعَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُ بھئی صورت ہے مسئلہ یہ ایک شخص گھر آیا اس نے اپنے بچھونے پر ایک عورت کو لیٹا ہوا سویا ہوا پایا اس نے اس کے ساتھ وطی کر لی اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو اس کی بیوی نہیں ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں اس شخص پر حد واجب ہوگی تو سوال پیدا ہوتا ہے بھئی یہ عورت اس کے بچھونے پر سوئی ہوئی تھی اس کو شبہ پڑ گیا کہتے ہیں بیوی کے ساتھ اتنا عرصہ گزارنے کے بعد ایک شخص بیوی کو فوراں پہچان لیتا ہے اور اگر اس کو شبہ تھا تو یہ سوال پوچھ سکتا تھا تو لہذا یہاں کسی قسم کا شبہ موجود نہیں لہذا اس شخص کو حد لگائی جائے گی تو کہتے ہیں وَمَا وَجَدَ مْرَأَةً عَلَا فِي رَاشِهِ اور جس شخص نے کسی عورت کو اپنے بچھونے پر پایا فَوَطِعَهَا تو اس نے اسے وطی کر لی فَعَلَيْهِ الْحَدُ تو اس آدمی پر حد واجب ہوگی لِأَنَّهُ لَشْتِبَاهَ بَعْدَ طُولِ الصَّحْبَتِ صحبت کا معنی ہے ساتھ رہنا لِأَنَّهُ لَشْتِبَاهَ بَعْدَ طُولِ الصَّحْبَتِ اس لیے کیونکہ طویل عرصے تک ساتھ رہنے کے بعد اشتبا نہیں ہو سکتا فَلَمْ يَكُنِ الزَنُ مُسْتَنِدًا إِلَىٰ دَلِيلٍ تو اس کا یہ جو گمان ہے یہ منصوب نہیں ہے کسی دلیل کی طرف اس کے اس گمان کا اعتماد کسی دلیل پر نہیں ہے تو کہتے ہیں فَلَمْ يَكُنِ الزَنُ مُسْتَنِدًا إِلَىٰ دَلِيلٍ تو اس آدمی کا یہ جو گمان ہے اس کی نسبت نہیں ہو رہی کسی دلیل کی طرف وَحَادَا اور یہ اس وجہ سے لِأَنَّهُ قَدْ يَنَامُ عَلَىٰ فِرَاشِهَا غَيْرُهَا مِنَ الْمَحَارِمِ اللَّتِ فِي بَيْتِهَا کہتے ہیں اس لیے کیونکہ گھر کے اندر اور محرم عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی کبھی آدمی کے بستر پر سو جاتی ہیں تو لہذا یہ شبے کا محل ہی نہیں تھا یہ اس عورت سے پوچھ سکتا تھا بھئی تو کہتے ہیں وَحَادَا اور یہ عدم اشتبا اس لیے ہے لِأَنَّهُ قَدْ يَنَامُ عَلَىٰ فِرَاشِهَا اس لیے کیونکہ کبھی کبھار اس کے بستر پر سو جاتی ہیں غَيْرُهَا مِنَ الْمَحَارِمِ اس کی بیوی کے علاوہ اور جو محرم عورتیں ہیں اللَّتِ فِي بَيْتِهَا جو اس کے گھر میں ہوتی ہیں وَقَدَا اِذَا کَانَ اَعْمَا اور اسی طرح ہے مسئلہ جب وہ شخص اندھا ہو اندھا ہے گھر آیا اور اس نے اپنے بستر پر ایک عورت کو پایا اور اس نے اس کے ساتھ صحبت کر لی تو اندھے پر بھی حد جاری ہوگی بھئی اس لیے کیونکہ یہ اشتبا کا مقام نہیں یہ اس سے سوال کر سکتا تھا ہاں اگر اندھے نے سوال کیا اور اس عورت نے کہا ہاں میں تمہاری بیوی ہوں اور اندھے کو پتا نہیں چلا آواز سے کہ یہ تو کسی اور کی آواز ہے مثلا اس نے آہستہ آواز میں کہا تو پھر اس صورت میں اندھے پر حد نہیں آئے گی کیونکہ اس نے خبر دینے پر اعتماد کیا لیکن یہ وہ صورت ہے جب اندھے کو پتا نہ چلا ہو بھئی اگر اندھے کو آواز سے ہی پتا چل گیا ہے تو پھر یاد رکھو اس صورت میں بے شک قاضی کی طرف سے اس پر حد جاری نہ ہو لیکن عند اللہ یہ مجرم ہے اس نے زنا کیا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَقَدَا اِدَا کَانَ اَعْمَا اور اسی طرح اگر وقی کرنے والا وہ اندھا ہو لئنہو یمکنہو تمییزو اس لیے کیونکہ اس کے لیے فرق کرنا ممکن ہے بسوال وغیرہی سوال وغیرہ کے ذریعے سوال وغیرہ کے ذریعے کہ سوال اور علامتوں کے ذریعے وہ فرق کر لے اِلَّا اِدَا کَانَ دَعَا مگر یہ کہ اندھے نے اس کو بلایا فَعَجَابَتْهُ اَجْنَبِيَّتُن تو اس کو اس اجنبیہ عورت نے جواب دیا وَقَالَتْ اَنَ زَوْجَتُكَ کہ میں تمہاری بیوی ہوں فَوَاقَعَا پھر اس اندھے نے اسے صحبت کر لی تو پھر اس صورت میں حد نہیں آئے گی لِأَنَّ الْإِخْبَارَ دَلِيلٌ کیونکہ خبر دینا دلیل ہے مقام اشتباہ میں خبر دلیل ہے بھئی آگے دیکھئے وَمَنْ تَزَوَّ جَمْرَأَتًا لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا فَوَطِعَهَا لَا يَجْبُ عَلَيْهِ الْحَدُ عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ بھئی اب وہی وہ شبہ آگیا جو عقد کی وجہ سے آئے امام عظم ابو حنیفہ رحمولہ فرماتے ہیں عقد کی وجہ سے بھی شبہ آجاتا ہے حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اپنی محرم کے ساتھ مثلا رضاعی بہن ہے وہ محرم ہے اس کے ساتھ ہمیشہ کیلئے نکاح حرام ہے اس کے ساتھ بھی عقد کر لیتا ہے بقائدہ اور پھر اس کے ساتھ صحبت کر لیتا ہے تو حد نہیں آئے گی تو حد واجب نہیں ہوگی اگرچہ وہ کہے میں جانتا تھا یہ میرے لئے حرام ہے لیکن یہاں شبہ ایک شرعی دلیل کی وجہ سے ہے اور وہ شرعی دلیل یہ کہ اس نے بقائدہ عقد کیا ہے تو یہ شبہ فی المحل عقد کی وجہ سے بھی ثابت ہو جاتا ہے آگے دیکھئے صاحبِ ہدایہ خوب تفصیل بیان فرمائیں گے اس مسئلے کی تو کہتے ہیں اور جس شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا مثلا کسی محرم سے نکاح کیا ایسی عورت کے اس کے لئے اس کے ساتھ نکاح حلال نہیں تھا دیکھو امرأتن نکرہ آیا اور اس کے بعد فیل آیا اور نکرہ کے بعد فیل آیا تو وہ عموماً اس کے لئے صفت بنتا ہے اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لاتے ہیں اب پھر ترجمہ دیکھئے ومن تزوج امرأتن اور جس شخص نے ایسی عورت سے نکاح کیا لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا کہ اس آدمی کے لئے اس عورت سے نکاح جائز نہیں تھا فَوَطِعَهَا اس نے اس عورت سے صحبت کر لی لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُ عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ رَحْمُ اللَّهِ تو امام صاحب کے نزدیک اس آدمی پر حد واجب نہیں ہوگی لیکن نَهُ يُوجَعُ عُقُوبَتًا لیکن اس کو تکلیف دی جائے گی باعتبار سزا کے اَوْجَعَ يُوجِعُ کا معنی ہے تکلیف دینا لیکن نَهُ يُوجَعُ عُقُوبَتًا لیکن اس کو تکلیف دی جائے گی باعتبار سزا کے یعنی اس کو تکلیف دینے والی تعذیر دی جائے گی بھئی یعنی سخت سزا دی جائے گی یعنی حد تو نہیں آئے گی لیکن سخت سزا دی جائے گی تو کہتے ہیں لیکن نَهُ يُوجَعُ عُقُوبَتًا لیکن اس کو تکلیف دی جائے گی سزا کے اعتبار سے جب اس کو اس بات کا علم ہو کہ میرے لئے حرام ہے پھر بھی اس نے نکاح کیا ہے اور وطی کی ہے تو پھر اس صورت میں سخت سزا دی جائے گی وَقَالَ أَبُو يُوسفَ وَمُحَمَّدُ وَشَافِعِيُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى اور صاحبین اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں عَلَيْهِ الْحَدُ اِذَا کَانَ عَالِمًا بِذَالِكَ کہ اس شخص پر خد واجب ہوگی جب وہ اس بات کو جانتا ہو کہ یہ عورت میرے لئے حرام ہے تو پھر اس پر حد واجب ہوگی لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَمْ يُصَادِحْ مَحَلَّهُ اس لیے کیونکہ یہ ایسا عقد ہے جس نے اپنے محل سے ملاقات نہیں کی فَيَلْغُ تو یہ عقد لغو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں صاحبین اور امام شافع رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے عقد کیا ہے ایسے محل میں کہ وہ عقد کا محل ہی نہیں ہے اس نے ایسی عورت سے نکاح کیا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا تو عقد نے ایسی عورت سے ایسے محل سے ملاقات کی ہے جو محل عقد ہی نہیں ہے لہذا اس عقد کا کوئی اعتبار نہیں جب عقد کا کوئی اعتبار نہیں تو اس نے وطی کی ہے تو یہ زنا ہے لہذا اس پر حد جاری ہوگی تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَمْ يُصَادِحْ مَحَلَّهُ اس لیے کیونکہ یہ ایسا عقد ہے جس نے اپنے محل سے ملاقات نہیں کی فَيَلْغُتُ لِهَادَ يَمْ عَقَدْ لَغْبُ ہوگا كَمَا اِذَا اُزِي فَإِلَ الدُّكُورِ جیسے کہ عقد کی نسبت کی جائے مذکر کی طرف بھئی جیسے عقد نکاح کی نسبت مذکر کی طرف کی جائے مرد جو ہے مرد کے ساتھ نکاح کرے تو یہ مرد تو نکاح کا محل ہی نہیں ہے لہذا یہ عقد بھی لغب ہوتا ہے اسی طرح یہاں پر محرم کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے اور محرم تو نکاح کا محل ہی نہیں ہے لہذا یہ عقد لغب ہے جیسے مرد سے نکاح کرنا لغب ہے اسی طرح محرم سے نکاح کرنا بھی لغب ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں تو کہتے ہیں کَمَا اِذَا اُزِي فَإِلَ الدُّكُورِ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے عقد کی نسبت کی جائے مذکر کی طرف وَحَادَ اور یہ اس وجہ سے اب تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ عقد نے اپنے محل سے کیوں ملاقات نہیں کی یہ عقد کا محل کیوں نہیں ہے کہتے ہیں بھئی وجہ یہ ہے کہ عقد کا محل وہ عورت ہے جو عقد کی وجہ سے حلال بھی ہو سکے اور یہ تو محرم ہے یہ تو عقد کی وجہ سے بھی حلال نہیں ہو سکتی تو جہاں پر عقد کا حکم نہیں آسکتا وہاں عقد بھی نہیں ہو سکتا جہاں عقد کا حکم نہیں آسکتا وہاں عقد بھی نہیں ہو سکتا عقد کا کیا حکم ہے نکاح کیا جائے تو بیوی خاون کے لئے حلال ہو جاتی ہے لیکن یہ تو محرم ہے یہ تو حلال نہیں ہو سکتی تو یہ ایسی عورت ہے جہاں عقد کا حکم یعنی حلال ہونا نہیں آ رہا عقد کی وجہ سے تو معلوم ہوا یہ عقد کا محل ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں وہادہ اور یہ اس لیے لِأَنَّ مَحَلَّ تَصَرُّفِ اس لیے کیونکہ اس تصرف کا یہ جو عقد کیا ہے نکاح کیا ہے تو تصرف سے کیا مراد ہے عقد لِأَنَّ مَحَلَّ تَصَرُّفِ اس لیے کیونکہ اس عقد کا جو محل ہے مَا يَكُونُ مَحَلًّا لِحُکْمِهِ وہ عورت ہے جو اس کے حکم کا بھی محل ہو وَحُکْمُهُ الْحِلُّ اور اس عقد کا حکم تو حلال ہونا ہے اس عقد کا حکم تو حلال ہونا ہے جو عورت عقد کی وجہ سے حلال ہو سکتی ہے وہ ہے عقد کا محل بھئی اور یہ تو محرم ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَحَادَ لِأَنَّ مَحَلَّ تَصَرُّفِ اور یہ اس لیے کیونکہ اس تصرف کا جو محل ہے مَا يَكُونُ مَحَلًّا لِحُکْمِهِ وہ ہے جو اس کے حکم کا بھی محل ہو وَحُکْمُهُ الْحِلُّ اور اس تصرف کا حکم جو ہے وہ تو حلال ہونا ہے وَحِيَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ اور حال یہ ہے کہ یہ عورت تو محرمات میں سے ہے یہ محرم عورتوں میں سے ہے وَلِأَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ اب امام صاحب کی دلیل آگ گئی صاحبین اور امام شافی رحملہ فرماتے تھے یہ عقد لغو ہے اس کا اعتبار ہی نہیں لہذا حد جاری ہوگی اب امام صاحب کی دلیل آگئی امام صاحب کی دلیل سمجھ لیجئے ادھر دیکھئے بھئی امام صاحب فرماتے ہیں کہ عقد نے اپنے محل سے ملاقات کی ہے صاحبین اور امام شافی رحملہ تو کیا فرماتے تھے عقد نے اپنے محل سے ملاقات ہی نہیں کی کیونکہ عقد کا محل وہ عورت ہوتی ہے جہاں عقد کی وجہ سے حلت بھی آ جائے جو خاون کے لئے حلال بھی ہو جائے اور یہ تو محرم تھی یہ تو حلال ہونے ہی سکتی لہذا یہ عقد کا محل ہی نہیں جبکہ امام ابو حنیفہ رحملہ فرماتے ہیں کہ عقد نے اپنے محل سے ملاقات کی ہے بھئی کس طرح عقد نے اپنے محل سے ملاقات کی ہے کہتے ہیں اس لیے کہ محل عقد وہ ہوتا ہے جو مقصود عقد کو قبول کر لے توجہ ہے محل عقد محل عقد وہ ہے جو مقصود عقد کو قبول کر لے اور مقصود عقد کیا ہے نکاح کا مقصد کیا ہے نسل بڑھانا اولاد کا پیدا کرنا اور یہ جس کے ساتھ نکاح کر رہا ہے بے شک اس کی محرم ہے لیکن ہے تو مؤنس ہے تو عورت اور عورتیں ہی محل عقد ہوا کرتی ہیں کیونکہ عورتوں سے نکاح کا مقصود پورا ہو سکتا ہے اور نکاح کا مقصود کیا ہے اولاد کا پیدا کرنا نسل کا بڑھانا تو لہذا اس شخص نے جس عورت سے نکاح کیا ہے وہ اگرچہ اس کی محرم ہے لیکن ہے تو مؤنس ہے تو عورت اور عورت جو ہے وہ محل عقد ہے عورت کیا ہے محل عقد ہے کیونکہ اس کے ذریعے اولاد پیدا ہو سکتی ہے نسل کا سلسلہ چل سکتا ہے پھر سنو دلیل امام صاحب کی امام صاحب فرماتے ہیں اس نے اس عورت سے جو نکاح کیا ہے تو اس نے نکاح کیا ہے محل عقد کے اندر ہی عورت کے ساتھ ہی نکاح کیا ہے اور یہ عورت محل عقد ہے یعنی اس آدمی کو نہ دیکھو قطع نظر یہ جو اس کا محرم آدمی ہے جس نے اسے نکاح کیا ہے اس کے علاوہ کوئی اور آدمی اس عورت سے نکاح کرتا تو نکاح ہو جاتا یا نہ ہوتا وہ نکاح ہو جاتا مالوہ یہ محل عقد ہے تو البتہ اس آدمی کے سلسلے میں یہ جو اس آدمی نے اس عورت سے نکاح کیا ہے یہ آدمی تو اس کا محرم ہے بھئی دوجہ ہے یہ آدمی تو اس کا محرم ہے تو یہاں جو ممانعت آئی ہے وہ خاص اس آدمی کی وجہ سے آئی ہے اگر یہ والا آدمی نہ ہوتا کوئی اجنبی ہوتا تو اس کا نکاح ہو جانا تھا معلوم ہوا یہ عورت کیا ہے محل عقد ہے البتہ جو ممانعت آگئی ہے وہ اس خاص اس نقد کرنے والے آدمی کی وجہ سے آئی کہ یہ آدمی اس کا محرم ہے بات سمجھ میں آگئی ورنہ فی ذاتی ہی یہ عورت محل عقد ہے بھئی تو لہٰذا یہ عورت محل عقد ہے لیکن اس خاص آدمی کی وجہ سے ممانعت آگئی عقد کے بعد حلت نے آنا تھا اس عورت نے حلال ہو جانا تھا خاون کے لیے لیکن یہاں پر یہ حلال نہیں ہوگی کیونکہ اور نصوص ثابت ہیں قرآن اور حدیث کی اور نصوص سے اس عورت کے حرام ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی محرم ہے اس کے ساتھ نکاح کی کوئی صورت ہی نہیں ہے توجہ ہے تو یہ جو اس نے عقد کیا ہے کہاں پر کیا ہے محل عقد میں لیکن حلت نہیں آئی یعنی عقد کا حکم نہیں آیا تو لہذا عقد تو اس نے اپنے محل میں کیا بے شک حلال ہونا نہیں پایا گیا لیکن شبہ تو آ گیا کیونکہ عقد تو اس نے اپنے محل میں کیا ہے بات سمجھ میں آ گئی اب دیکھئے کتاب پر وَلِ أَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْعَقْدَ سَادَ فَمَحَلَّهُ کہ اس عقد نے ملاقات کی ہے اپنے محل سے یعنی قطع نظر اس آدمی کے کوئی اور یہاں نکاح کرتا تو نکاح ہو جاتا معلوم ہوا عقد کیا ہے اپنے محل میں ہے کہ ایک مونس کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے تو کہتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں کہ اَنَّ الْعَقْدَ سَادَ فَمَحَلَّهُ کہ عقد نے اپنے محل سے ملاقات کی ہے لِأَنَّ مَحَلَّ تَصَرُّفِ اس لئے کیونکہ محل تصرف جو ہے یعنی محل عقد جو ہے مَا يَقْبَلُ مَقْصُودَهُ وہ ہے جو اس عقد کے اس تصرف کے مقصود کو قبول کر لے تصرف سے مراد عقد ہے عقد بھی تو ایک تصرف کیا جا رہا ہے نا تو محل تصرف وہ عورت ہے جو اس عقد کے مقصود کو قبول کر لے جہاں مقصود پورا ہو سکے اور مقصود کیا ہے نکاح کا نسل کا بڑھانا اولاد کا پیدا کرنا اور یہ بھی عورت ہے یہ اس مقصود کو قبول کر رہی ہے بھئی یہاں سے یہ مقصد ہو سکتا ہے یہ جو نکاح کرنے والا آدمی ہے اس سے قطع نظر اگر کوئی اور نکاح کرنے والا ہوتا تو یہ عورت نکاح کا محل ہے اس سے بچوں کی پیدائش ہو سکتی ہے یہ مؤنس ہے یہ محل عقد ہے بھئی تو کہتے ہیں لئان محل لتصرفی اس لئے کیونکہ اس تصرف کا محل جو ہے یعنی اس عقد کا جو محل ہے ما یقبل مقصودہو جو اس تصرف کے مقصود کو قبول کر لے جہاں سے اس عقد کا مقصود حاصل ہو سکے والاونسا من بناتی بنی آدمہ اور وہ مؤنس یعنی بنی آدم کی جو بیٹیاں ہیں قابلتن لتوالدی یہ نسل بڑھانے کے قابل ہیں وہ نسل بڑھانے کے قابل ہیں وہ نسل بڑھانے کو قبول کرتی ہیں وَهُوَ الْمَقْصُودُو اور یہی تو مقصود ہوتا ہے یعنی نکاح کے ذریعے یہی تو نکاح کے ذریعے مقصود ہوتا ہے فَقَانَ يَمْ بَغِيْ أَنْ يَنْعَقِدَ فِي حَقِّ جَمِعِ الْأَحْكَامِ تو مناسب تو یہ تھا کہ یہ عقد مناقد ہونا چاہیے تھا سارے احکام کے ساتھ کیونکہ یہ محل عقد ہے جب یہ محل عقد ہے تو یہ عقد مناقد ہونا چاہیے تھا اور سارے احکام آ جانے چاہیے تھے اس نکاح کے لیکن عقد کے اور احکام نہیں آئے خاص طور پر اس عقد کرنے والے کی طرف نظر کرتے ہوئے کیونکہ قرآن و حدیث کی نصوص کے اندر اس نکاح کی ممانعت ہے بھئی تو کہتے ہیں فَقَانَ يَنْبَغِيْ أَنْ يَنْعَقِدَ فِي حَقِّ جَمِعِ الْأَحْكَامِ تو مناسب یہ تھا کہ یہ نکاح مناقد ہو جاتا تمام احکام کے حق میں تقاعدہ کا معنی یہاں کر لیں رک گیا مگر یہ عقد رک گیا عن افادت حقیقت الحلی حقیقت میں حلال ہونے کا فائدہ دینے سے یہ عقد رک گیا حقیقت میں حلال ہونے کا فائدہ دینے سے یعنی اس نے حقیقت میں اس عورت کو اس محرم مرد کے لئے حلال نہیں کیا تو کہتے ہیں مگر یہ عقد جو ہے یہ رک گیا یہ نکاح جو ہے یہ رک گیا حلال ہونے کی حقیقت کا فائدہ دینے سے یہ نہیں یوں کوئی آسان لفظوں میں یہ عقد حلال ہونے کا فائدہ دینے سے رک گیا اس نے حلال ہونے کا فائدہ نہیں دیا فَيُورِسُ شُبَحَاتَ تو عقد نے شُبہ پیدا کر دیا اس کے احکام تو نہیں ثابت ہوئے لیکن یہ عقد ہوا تو اپنے محل میں ہے لہذا اس نے شُبہ پیدا کر دیا تو یہ معنی ہے فَيُورِسُ شُبْحَاتَ تو اس عقد نے شُبہ پیدا کر دیا لِأَنَّ شُبْحَتَ مَا يُشْبِحُ سَابِتَ اس لئے کیونکہ شُبہ وہ ہوتا ہے جو ثابت کے مشابہ ہوتا ہے لَا نَفْسُ سَابِتِ لیکن ثابت نہیں ہوتا تو یہ عقد بھی ثابت نکاح کے مشابہ تو ہے لیکن ثابت نکاح نہیں ہے تو اس نے شُبہ پیدا کر دیا یہ نکاح ثابت تو نہیں لیکن ثابت کے مشابہ ہے تو اس کی ورہ سے شُبہ آ گیا تو کہتے ہیں لِأَنَّ شُبْحَتَ مَا يُشْبِحُ سَابِتَ لَا نَفْسُ سَابِتِ اس لئے کیونکہ شُبہ وہ ہے جو ثابت کے مشابہ ہو لَا نَفْسُ سَابِتِ خود ثابت نہ ہو تو یہ عقد بھی ثابت شُدہ عقد کے مشابہ تو ہے لیکن ثابت شُدہ عقد نہیں ہے تو لہذا یہ شُبہ ہے اور جب شُبہ ہے تو اس کی وجہ سے حد جاری نہیں ہوگی إِلَّا أَنَّهُ ارْتَقَبَ جَارِی مَتًا مگر یہ کہ اس شخص نے ایک جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ ایک محرم عورت سے نکاح کر کے اس کے ساتھ صحبت کر لی ہے تو اس نے ایک جرم کا ارتکاب کیا ہے وَلَيْسَ فِيهَا حَدٌ مُقَدَّرٌ اور اس کے اندر کوئی مقررہ حد نہیں ہے فَيُعَذَّرُ تو اس کو تعذیر کی جائے گی اس کو سخت سزا دی جائے گی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے وَمَنْ وَتِعَ اَجْنَبِيَّةً فِي مَا دُونَ الْفَرْجِ صورت یہ ایک شخص نے ایک اجنبیہ عورت سے شرمگاہ کے علاوہ کے اندر وطی کر لی یعنی اس کے رانوں پر یا اس کے پیٹ پر تو پھر یاد رکھو اس صورت میں یہ زنا نہیں ہے اگرچہ یہ حرام فیل کیا اس نے قبیح فیل کیا لیکن یہ زنا نہیں ہے تو حد تو جاری نہیں ہو سکتی اور جب حد جاری نہیں ہو سکتی تو پھر اس پر تعذیر جاری کی جائے گی قاضی اس کو سخت سزا دے گا بھئی تو کہتے ہیں وَمَنْ وَتِعَ اَجْنَبِيَّةً اور جس شخص نے کسی اجنبیہ سے وطی کی فِي مَا دُونَ الْفَرْجِ اس کی شرمگاہ کے علاوہ میں یعذروا تو اس شخص کو تعذیر کی جائے گی لِأَنَّهُ مُنْكَرٌ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مُقَدْرٌ مُنْكَر بھئی تو یہ اس کے لئے صفت بنے گا تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ مُنْكَرُن اس لئے کیونکہ یہ ایسی ناپسندیدہ چیز ہے لَيْسَ فِيهِ شَيءٌ مُقَدْرٌ کہ جس کے اندر کوئی مقررہ چیز نہیں یعنی کوئی مقررہ سزا نہیں ہے جب بھی کوئی جرم پایا جائے ناپسندیدہ کام پایا جائے لیکن شرعن اس کے کوئی حد مقرر نہ ہو تو وہاں تعذیر آ جاتی ہے تو یہ جو مطن میں آئے نا يُعَذَّرُ اس کو تعذیر کی جائے گی اس کے علت ذکر کر رہے ہیں پھر ترجمہ دیکھ دیجئے کہتے ہیں يُعَذَّرُ اس کو تعذیر کی جائے گی لِأَنَّهُ مُنْكَرُن لَيْسَ فِيهِ شَيءٌ مُقَدْرٌ اس لئے کیونکہ یہ ایسا ناپسندیدہ فیل ہے جس کے اندر کوئی چیز مقررہ نہیں ہے یعنی شریعت کی طرف سے وَمَنْ اَتَا مَرَأَتًا فِي الْمَوْزِعِ الْمَكْرُوْحِ اور جو شخص کسی عورت کے پاس آیا فِي الْمَوْزِعِ الْمَكْرُوْحِ ناپسندیدہ مقام میں یعنی جس شخص نے عورت کے پچھلے مقام میں وطی کی اَوْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوتِن یا وہ شخص جس نے قومِ لوت والا عمل کیا قومِ لوت والا عمل کیا یعنی کسی مرد کے ساتھ اس نے بدکاری کی تو کسی نے اگر عورت کے ساتھ پچھلے مقام میں بدکاری کی یا کسی مرد کے ساتھ بدکاری کی ان دونوں کا حکم آگے بیان فرمائیں گے کہ ان پر حد نہیں ہے امام صاحب کے نزدیک ان پر حد نہیں ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ بھی زینہ کی طرح ہے لہذا اس میں حد جاری ہوگی اور یہ بھی یاد رکھنا یہ جو آیا نا کہ جس شخص نے عورت کے ناپسندیدہ مقام میں صحبت کی اس سے مراد اجنبیہ عورت ہے اجنبیہ عورت کے بارے میں امام صاحب فرماتے ہیں اس پر حد نہیں ہے اور صاحبین فرماتے ہیں حد ہے لیکن اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ پچھلے مقام میں وطی کرتا ہے تو یاد رکھو اس میں حد نہیں ہے یہ اس نے حرام فیل کیا انتہائی قبیح فیل کیا حتیٰ کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص اپنی عورت کے پاس پچھلے مقام میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتے تو دیکھو کتنی بڑی وعید ہے کہ حضور علیہ السلام فرمارے ہیں کہ اللہ اس کی طرف نظر رحمت ہی نہیں فرماتے تو لہذا اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کرنا وہ حرام ہے لیکن بہرحال اس کی وجہ سے حد جاری نہیں ہوگی تو یہ جو ذکر ہوا کتاب کے اندر اس سے مراد اجنبیہ ہے بھئی تو جس شخص نے کسی عورت سے بدکاری کی پچھلے مقام میں یا اس نے قوم لوت ولا عمل کیا یعنی کسی مرد کے ساتھ بدکاری کی تو اس پر حد نہیں ہے امام صاحب کے نزدیک اور اس کو تعذیر کی جائے گی اس کو تعذیر کی جائے گی چنانچہ آگے بتلائیں گے کہ صحابہ کے اندر بھی اس کے اندر اختلاف تھا باز فرماتے تھے اس کو آگ میں جلایا جائے مراد یہ ہے اس کو قتل کرنے کے بعد آگ میں جلا دیا جائے کیونکہ زندہ کو تو آگ میں جلانا جائز نہیں تو مطلب یہ تھا اس کو قتل کر دیا جائے اور پھر جلا دیا جائے اور باز فرماتے تھے کہ اس کو دیوار کے نیچے کھڑا کر کے اس کے اوپر دیوار گھرا دی جائے تاکہ یہ مر جائے بھئی اور باز کہتے تھے کہ اس کو کسی اونچی جگہ سے اوندھے مو نیچے گرائے جائے الٹا نیچے کی طرف گرائے جائے اور پھر اوپر سے اس پر پتھر وغیرہ گرائے جائیں تاکہ یہ ختم ہو جائے بھئی تو اس کو تعذیر دی جائے گی اس قسم کے کوئی سزا دی جائے گی اور محشی حضرات لکھتے ہیں کہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ اس کو کوڑوں کی سزا دی جائے اس کو کوڑوں کی سزا دی جائے سخت تعذیر اس کو کی جائے لیکن بہرحال بات یہ چل رہی ہے کہ اس پر حد ہے یا حد نہیں امام صاحب فرماتے ہیں اس پر حد نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں فلا حد علیہ عند ابی حنیف تا رحمہ اللہ ویعذر تو اس پر حد نہیں ہے امام صاحب کے نزدیک اور اس کو تعذیر کی جائے گی وقال فی الجامع السغیری اور امام محمد رحملہ جامع سغیر میں فرماتے ہیں ویودعو فی السجنی کہ اس کو جیل میں رکھا جائے گا یہاں تک کہ توبہ کر لے یا وہیں مر جائے بھئی تو امام محمد رحملہ جامع سغیر میں فرماتے ہیں ویودعو فی السجنی کہ اس کو جیل میں رکھا جائے گا وقالا اور صاحبین فرماتے ہیں ہوا کا زینہ یہ زینہ کی طرح ہے یعنی کسی اجنبی عورت کے ساتھ بدکاری کرنا پچھلے مقام میں یا کسی مرد کے ساتھ بدکاری کرنا یہ کس کی طرح ہے زینہ کی طرح ہے فیو حد دو تو اس کو حد لگائی جائے گی تو کہتے ہیں وقالا ہوا کا زینہ اور صاحبین فرماتے ہیں یہ زینہ کی طرح ہے فیو حد دو تو اس کو حد لگائی جائے گی وَهُوَا أَحَدُ قَوْلَيِّ شَافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ اور یہی امام شافی رحملہ کے دو قولوں میں سے ایک قول ہے وقالا فی قولین اور ایک قول میں وہ فرماتے ہیں یُقْتَلَانِ بِكُلِّ خَالِ ان کے ان کو قتل کیا جائے گا ہر حال میں ان کو ہر حال میں قتل کیا جائے گا یعنی چاہے محسن ہوں یا محسن نہ ہوں ان کو قتل کیا جائے گا اور دلیل دیتے ہیں لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا اُقْتُلُ الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو فاعل جو وطی کرنے والا ہے مفعول جس کے ساتھ وطی کی گئی تو حدیث میں کیایا اُقْتُلُ الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو وَيُرْوَا اور یہ بھی روایت کیا گیا ہے فَرْجُمُ الْأَعْلَ وَالْأَسْفَلَ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اوپر والے کو بھی رجم کر دو وَالْأَسْفَلَ اور نیچے والے کو بھی رجم کر دو یعنی فاعل اور مفعول دونوں کو رجم کر دو یہ تو امام شافر حمالہ کی دلیل تھی ان کے قول کے مطابق قتل کیا جائے گا اور ان کی دلیل یہ حدیثیں ہیں بھئی وَلَهُمَا اور صاحبین رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ زینہ کے معنی میں ہے یہ چاہے عورت سے اس طرح فعل کیا چاہے مرد سے یہ دونوں فعل زینہ کے معنی میں ہیں لِأَنَّهُ قَضَأُ الشَّهْوَتِ توجہ سے سنو بھئی یہ ذرا مشکل مقام ہے کہتے ہیں انہو فی معنی زینہ یہ جو فعل ہے یہ زینہ کے معنی میں ہے یہ فعل زینہ جیسا ہے لِأَنَّهُ قَضَأُ الشَّهْوَتِ فِي مَحَلٍ مُشْتَحَن عَلَى سَبِيلِ الْكَمَالِ عَلَى وَجْهٍ تَمَحَّذَ حَرَامًا لِقَصْدِ صَفْحِ الْمَائِ تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ قَضَأُ الشَّهْوَتِ اس لیے کیونکہ یہ شہوت کو پورا کرنا ہے فِي مَحَلٍ مُشْتَحَن ایسے مقام میں جو قابل شہوت ہے یہ شہوت کو پورا کرنا ہے ایسے محل میں ایسے مقام میں مشتہن جو قابل شہوت ہے عَلَى سَبِيلِ الْكَمَالِ کامل طریقے پر یہ شہوت کو پورا کرنا ہے ایسے مقام میں جو کامل طریقے پر قابل شہوت ہے بھئی عَلَى وَجْهٍ ایسے طریقے پر تَمَحَّذَ حَرَامًا کہ یہ محضِ حرام ہے اور یہ شہوت کو پورا کرنا ہے کس لیے لِقَصْدِ صَفْحِ الْمَائِ صَفَحَ يَصْفَحُ صَفْحًا کا معنی ہے پانی وغیرہ کا بہا دینا تو لِقَصْدِ صَفْحِ الْمَائِ پانی بہانے کے ارادے سے یعنی مراد ہے شہوت پوری کرنا توجہ ہے پھر سنو صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ جو عورت کے ساتھ اس طرح بدکاری کی یا مرد کے ساتھ اس طرح بدکاری کی یہ بھی زینہ کے معنی میں ہے اس لیے کیونکہ اس کے اندر شہوت کو پورا کیا جاتا ہے ایسے محل میں جو کامل طریقے پر قابل شہوت ہے اور یہ فیل جو ہے محضِ حرام ہے اور یہاں مقصد صرف اپنی شہوت کو پورا کرنا ہے اور کوئی مقصد نہیں اور کوئی مقصد نہیں بیوی کے ساتھ انسان صحبت کرتا ہے وہاں تو مقصد اولاد ہوتی ہے لیکن یہاں پر کوئی مقصد نہیں تو لہذا یہ فیل بھی زینہ کے معنی میں ہیں زینہ میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے وہاں زینہ کے اندر بھی اب مقصد کیا ہوتا ہے شہوت کو پورا کرنا اور ایسے محل میں جو کامل طریقے سے شہوت کے قابل ہوتا ہے اور وہ فیل محضِ حرام ہوتا ہے اور وہاں مقصد صرف شہوت کا پورا کرنا ہوتا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا یعنی زینہ جس چیز کا نام تھا وہ ساری چیزیں ان دونوں میں بھی ہیں یعنی عورت کے ساتھ اس طرح بدکاری کرے یا مرد کے ساتھ اس طرح بدکاری کرے اس میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں اس میں بھی شہوت کا پورا کرنا ہے ایسے محل میں شہوت کا پورا کرنا ہے جو کامل طریقے سے شہوت کے قابل ہے اور نیز یہ فیل بھی محضِ حرام ہی ہے اور نیز یہاں پر بھی صرف شہوت کا پورا کرنا ہی مقصود ہے جیسے زینہ کے اندر شہوت کا پورا کرنا ہی مقصود ہوتا ہے تو لہذا یہ زینہ کے معنی میں ہیں جب یہ زینہ کے معنی میں ہیں تو زینہ کی وجہ سے تو حد جاری کی جاتی ہے لہذا ان افعال کی وجہ سے بھی حد جاری کی جائے گی بات سمجھ میں آگئی تو اس پر صاحبین پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو آپ قیاس کے ذریعے زینہ ثابت کر رہے ہیں حالانکہ آپ ہمیں خود بتا چکے ہیں کہ حدود کا معاملہ بڑا نازک ہے ادنہ شبے سے بھی حد ساقت ہو جاتی ہے تو قیاس کے ذریعے تو حد کو ثابت نہیں کیا جا سکتا تو فقہہ جواب دیتے ہیں کہ صاحبین یہاں قیاس کے ذریعے حد ثابت نہیں کر رہے بلکہ دلالتن نس کے ذریعے حد ثابت کر رہے ہیں قیاس کے ذریعے واقعی حد کو ثابت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ قیاس کے اندر تو شبہ ہوتا ہے آپ نے عقل کے ذریعے ایک چیز کی علت نکالی ہے اور اس پر اوپر دوسرے کو قیاس کر رہے ہیں تو اس کے اندر تو فقہہ آپ اس میں اختلاف بھی کرتے ہیں بھئی کیونکہ وہاں کوئی قطعی بات نہیں ہوتی آپ ایک چیز کی ایک علت بیان کرتے ہیں دوسرا فقیح دوسری علت بیان کرتا ہے تو قیاس کے اندر تو شبہ ہوتا ہے تو قیاس کے ذریعے تو حد کو ثابت نہیں کیا جا سکتا تو پھر صاحبین نے کیسے یہ ثابت کیا تو میں نے بتلایا فقہہ اور علماء کیا فرماتے ہیں کہ صاحبین نے دلالت النس کے ذریعے اس حد کو ثابت کیا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا دلالت النس اس علت کو کہتے ہیں جس کو ہر اہل زبان جان لیتا ہے دلالت النس اس علت کو کہتے ہیں جس کو ہر اہل زبان جان لیتا ہے وہاں کسی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی مثلا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں والدین کے بارے میں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْن والدین کو اُف بھی نہ کہو اب عربی زبان جاننے والا ہر آدمی سمجھ لیتا ہے کہ یہاں اُف کہنے سے کیوں منع کیا گیا ہے کیونکہ اس سے والدین کو تکلیف ہوگی لہٰذا یہ تو عبارت النس ہے یہ کیا ہے عبارت النس ہے اُف کہنے سے منع کیا جا رہا ہے لیکن اسی عبارت نے دلالت کر دی اسی نس نے دلالت کر دی کہ ہر وہ فعل ممنوع ہوگا جس سے والدین کو تکلیف ہو لہٰذا جب والدین کو اُف کہنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو گالی دینا یا والدین کو مارنا وہ بطریق اولا منع ہوگا کیونکہ اس میں تو اس اوف کہنے سے بھی زیادہ تکلیف ہوگی انہیں بات سمجھ میں آگئی پھر سمجھو ایک ہے عبارت النص عبارت النص وہ ہے جس کے لئے نص کو چلایا گیا ہے جو اس کے اندر بات بیان کی جا رہی ہے جیسے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ والدین کو اوف بھی نہ کہو یہ ہے عبارت النص یہ نص اس لئے چلائی گئی ہے کہ اوف کہنے سے بھی روکا جا رہا ہے لیکن اسی نص نے دلالت کر دی کہ اس کے علت کیا ہے کہ اس سے والدین کو تکلیف ہوتی ہے اور ہر عربی زبان جاننے والا اس معنی کو سمجھ لیتا ہے یہاں کسی غور و فکر کی ضرورت نہیں دلالت النص اس علت کو کہتے ہیں جس کو ہر اہل زبان جان لیتا ہے وہاں کسی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہاں پر بھی صاحبین نے یہ جو عورت کے ساتھ پچھلے مقام میں بدکاری کی یا مرد کے ساتھ بدکاری کی اس کے لئے بھی خد ثابت کی وہ قیاس کے ذریعے نہیں بلکہ دلالت النص کے ذریعے کس کے ذریعے دلالت النص کے ذریعے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اززانیت وززانی فجلدو کلا واحد منہما مئتا جلدہ تو یہاں پر دیکھو زینہ کرنے والے مرد اور زینہ کرنے والی عورت کے لئے سزا ذکر کی جا رہی ہے اور زینہ کسے کہتے ہیں کہ شہوت کو پورا کرنا ایسے محل میں جو کامل طریقے پر قابل شہوت ہو اور وہ فعل محض حرام ہو نہ وہاں ملکیت ہو نہ شبہ ملکیت ہو اور نیز وہاں مقصد بھی صرف شہوت کا پورا کرنا ہو اور کوئی مقصد نہ اولاد وغیرہ کا کوئی مقصد نہ ہو تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر بھی پائی جا رہی ہیں تو جب عبارت النص سے زینہ کے لئے حد ثابت ہو رہی تھی تو دلالت النص سے یہ مرد اور عورت کے ساتھ جو اس طرح کی بدکاری کی ہے اس کے لئے بھی حد ثابت ہو جائے گی کیونکہ وہ بھی اسی کی طرح ہے بات سمجھ میں آگئی لیکن بہرحال صاحبین پر اعتراض ہوتا ہے کہ دلالت النص تو اس علت کو کہتے ہیں جسے ہر اہل زبان جان لیتا ہے اور آپ نے یہ جو تفصیل بیان کی یہ تو ہر اہل لغت نہیں جانتا چنانچہ اسی لئے صحابہ نے ان کو زنا قرار نہیں دیا انہوں نے بعضوں نے کہا اس کو قتل کر کے جلا دیا جائے بعضوں نے کہا کہ اس کو اس کی اوپر دیوار گرا دی جائے بعضوں نے کہا کہ اس کو انچی جگہ سے الٹا گرا دیا جائے تو معلوم ہوا صحابہ کے نزدیک نہ یہ زنا ہے اور نہ زنا کے معنی میں ہے بھئی اور دلالت النص تو وہ ہے جسے ہر اہل لغت جان لیتا ہے تو کہتے ہیں والہمہ اور صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ انہو فی معنی الزنا کہ یہ جو لیواتت والا فعل ہے یا اسی طرح عورت کے ساتھ پچھلے مقام میں وطی کرنا یہ دونوں زنا کے معنی میں ہیں لئنہو قضاء الشہوتی فی محل مشتہن علی سبیل الکمالی اس لیے کیونکہ یہ شہوت کو پورا کرنا ہے ایسے محل میں جو کامل طریقے پر شہوت کے قابل ہے علا وجہن تمحہذا حراماً ایسے طریقے پر کہ یہ فعل جو ہے محض حرام ہے لقصد صفح المائی پانی بہانے کے ارادے سے یعنی شہوت کے پورا کرنے کے ارادے سے یہ فعل کیا جائے بھئی اب امام صاحب کی دلیل آگئی ولہو اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہو لئیسا بھی زینن کہ یہ فعل جو ہے یہ زینن نہیں ہے لاختلافی صحابتی فی موجبیہی اس وجہ سے کہ صحابہ کے اندر اختلاف تھا فی موجبیہی اس کے حکم کے بارے میں اب وہ حکم میں جو اختلاف ہے اس کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں یعنی آگ کے اندر جلانا اور میں نے بتایا آگ کے اندر جلانے سے کیا مراد ہے کہ پہلے اس کو فائل و مفرول کو قتل کیا جائے اور پھر آگ میں جلایا جائے اور اسی طرح اس کے اوپر دیوار کا گرا دینا نکسی نکسو تنکیس کا معنی ہے اوندھے مو گرانا اور اونچی جگہ سے اوندھے مو گرا دینا یعنی الٹا کر کے گرا دینا بی اطباع الاحجار وغیر زالک اس کے پیچھے پتھر وغیرہ لگاتے ہوئے یعنی اس کو اونچی جگہ سے گرایا جائے اور پھر اس کے پیچھے پتھر بھی گرائے جائیں بی اطباع الاحجار وغیر زالک پتھروں وغیرہ کو اس کے پیچھے لگاتے ہوئے امام صاحب کی دلیل چل رہی ہے فرماتے ہیں کہ یہ زینہ بھی نہیں ہے اسی لئے ابا نے اس کے حکم کے بارے میں اختلاف کیا اور نیز یہ زینہ کے معنی میں بھی نہیں ہے بھئی دیکھئے زینہ کے اندر اضاعت الولد ہوتی ہے زینہ کے اندر اضاعت الولد اولاد کا ضائع کرنا بھئی کس طرح اولاد کا ضائع کرنا بھئی زائر سی بات ہے زینہ سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نصب نہیں ثابت جب اس کا نصب ثابت نہیں ہے تو کوئی اس کی تربیت کرنے والا نہیں ہے تو بچہ تو ہلاک ہو جائے گا یہ تو ضائع ہو جائے گا بھئی تو لہذا معلوم ہے زینہ کے اندر بچے کا ضائع کرنا ہے اور نیز زینہ کی وجہ سے نصب مشتبے ہو جاتا ہے ایک شخص کی بیوی ہے اس کے ساتھ اگر کوئی زینہ کر لے گا تو اب جو بچہ پیدا ہو گیا اس کا نصب تو مشتبے ہو گیا بھئی یا اسی طرح ایک شخص کی بیوی ہے اس کے ساتھ کوئی شخص زینہ کرے گا تو اس نے تو اس شخص کے فیراش کو فاسد کر دیا بھئی یہ بیوی تو اس خوابن کی منکوحہ تھی اس کا فیراش تھی لیکن اس نے اس کے ساتھ زینہ کر کے اس کے فیراش کو فاسد کر دیا تو معلوم ہوا زینہ کے اندر اولاد کا ضائع کرنا ہے اور اسی طرح زنا کے اندر نصب کو مشتبہ بنانا ہے اور اسی طرح زنا کے اندر فراش کو فاسد کرنا ہے لیکن یہ جو مرد کے ساتھ بدکاری کی ہے اس کے اندر تو اضاعتِ ولد بھی نہیں اس کے اندر تو اشتہواہِ نصب بھی نہیں اور اس کے اندر افسادِ فراش بھی نہیں ہے لہذا یہ زنا کے معنی میں بھی نہیں ہے یہ امام صاحب نے فرق بیان کر دیا صاحبین نے کہا تھا یہ فعل بھی زنا کے معنی میں ہے امام صاحب نے فرق بیان فرما دیئے کہ نہیں زنا کے اندر اضاعتِ ولد ہوتا ہے لیکن اس کے اندر یہاں اضاعتِ ولد نہیں زنا کے اندر اشتباہِ انصاب ہوتا ہے نصب مشتبہ ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پر اشتباہِ انصاب نہیں ہے اور نہیں زنا کے اندر فراش فاسد ہوتا ہے اور یہاں پر فراش کا فاسد کرنا نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَّا هُوَ فِي مَعْنَ الزِّنَا اور یہ فعل جو ہے زنا کے معنی میں بھی نہیں ہے لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ اضاعتُ الْوَلَدِ اس لئے کیونکہ اس کے اندر اولاد کا ضائع کرنا نہیں ہے وَاشْتِبَاهُ الْأَنصابِ اور اس کے اندر نصب کا مشتبہ کرنا نہیں ہے وَكَذَا هُوَ اندرُ وُقُوعًا اور اسی طرح یہ نادر الوقوع ہے اندر یہ اس میں تفضیل ہے نادر سے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو اس قسم کی بدکاری ہے یہ زنا کے مقابلے میں نادر ہے بھئی یہ کیا ہے نادر ہے قلیل ہے اس لئے کیونکہ اس کے اندر داعی جو ہے ایک جانب سے ہوتا ہے جبکہ زنا کے اندر داعی دونوں طرف سے ہوتا ہے تو کہتے ہیں وَكَذَا هُوَ اندرُ وُقُوعًا اور اسی طرح یہ جو ہے زیادہ نادر ہے وقوعًا واقع ہونے کے اعتبار سے یہ زیادہ نادر ہے واقع ہونے کے اعتبار سے لِن عِدَامِ دَاعِ فِي أَحَدِ الْجَانِبَئِنِي اس وجہ سے کہ داعی معدوم ہے دو جانبوں میں سے ایک کے اندر بھئی یاد رکھو زنا کے اندر داعی دونوں طرف سے ہوتا ہے مرد کے اندر بھی شہوت ہے عورت کے اندر بھی شہوت ہے تو دونوں کی شہوت داعی ہوتی ہے زنا کی طرف ان دونوں کو زنا کی طرف لے جانے والی ہے جبکہ مرد جب مرد کے ساتھ بدکاری کرتا ہے تو وہاں پر داعی صرف فاعل کی طرف سے ہوتا ہے فعیل کی طرف سے شہوت ہوتی ہے جبکہ مفعول کی طرف سے شہوت نہیں تو لہذا یہاں پر داعی صرف ایک طرف سے ہے امام صاحب کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ بدکاری کرنا یہ جو ہے زینہ کی طرح نہیں ہے ایک تو اس وجہ سے کہ زینہ کے اندر جو ہے اضاعت الولد ہوتا ہے اور اشتہبہ الانصاب ہوتا ہے اور افساد الفراش ہوتا ہے جبکہ اس بدکاری کے اندر یہ نہیں ہے اور نیز زینہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے جبکہ یہ بدکاری اس کے مقابلے میں کام ہوتی ہے اس لیے کیونکہ اس کے اندر داعی دونوں طرف سے نہیں ہوتا بلکہ داعی صرف ایک جانب سے یعنی صرف فائل کی طرف سے ہوتا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَقَدَا هُوَا أَنْدَرُ وَقُوعًا اور اسی طرح یہ زیادہ نادر ہے واقع ہونے کے اعتبار سے لِنْعِدَامِ الدَّاعِ فِي أَحَدِ الْجَانِبَئِنِ اس لیے کیونکہ داعی معدوم ہے دو جانبوں میں سے ایک کے اندر وَدَّاعِ الَزِّنَا مِنَ الْجَانِبَئِنِ اور زینہ کا داعی جو ہے وہ دونوں جانب میں ہوتا ہے وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى السِّيَاسَتِ اَوْ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ بھئی امام شافر احمد نے دلیل ذکر فرمائی تھی کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اُقْتُلُ الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ یا دوسری حدیث میں آتا ہے فَرْجُمُ الْأَعْلَ وَالْأَسْفَلَ تو اس کا بھی اب جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى السِّيَاسَتِ اور وہ حدیث جس کو امام شافر رحمہ اللہ نے روایت کیا وہ سیاست پر محمول ہے یعنی اگر حاکم سیاستاً مناسب سمجھے تو ان کو قتل کروا سکتا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى السِّيَاسَتِ اور وہ حدیث جس کو امام شافر رحمہ اللہ نے روایت کیا وہ سیاست پر محمول ہے اَوْ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ یا یہ حدیث محمول ہے حلال سمجھنے والے پر یعنی جو اس فعل لباتت کو حلال سمجھتا ہے تو وہ تو کافر ہو گیا بھئی جب کافر ہو گیا وہ تو واجب القتل ہوا بھئی تو اس کے بارے میں یہ حدیث ہے تو کہتے ہیں یہ حدیث محمول ہے سیاست پر اَوْ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ یا اس شخص پر جو اس کو حلال سمجھتا ہے اِلَّا أَنَّهُ يُعَذَّرُ عِنْدَهُ مگر یہ کہ اس کو تعذیر کی جائے گی امام صاحب کے نزدیک تو امام صاحب کے نزدیک یہ جو فعل ہے یہ زنا بھی نہیں ہے اور معنی زنا میں بھی نہیں ہے تو پھر اس کے اندر تعذیر کی جائے گی امام صاحب کے نزدیک لِمَا بَيَّنَّا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ جو ناپسندیدہ فعل ہو لیکن شریعت نے کوئی سزا مقرر نہیں کی تو وہاں پھر تعذیر دی جاتی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اچھا بھئی یہاں پر یاد رکھنا ایک تو متن تھا اور آگے اس کی شرع کے اندر صاحبِ ہدایہ نے دلائل ذکر فرمائے متن کیا تھا وَمَنْ اَتَمْرَأَتً فِي الْمَوْزِعِ الْمَكْرُوْحِ اَوْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ اللُّغْتٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَلَى وَيُعَذَّرُ وَقَالَ فِي الْجَامِعِ السَّغِیْرِ وَيُودَعُ فِي السِّجْنِ وَقَالَ هُوَكَ الزِّنَا فَيُحَدُ یہ جو متن تھا اس متن کے اندر دو فیل ذکر ہیں بھئی ایک عورت کے ساتھ پچھلے مقام میں بدکاری کرنا اور ایک ہے مرد کے ساتھ بدکاری کرنا اور آگے جتنے دلائل ذکر ہوئے یاد رکھو یہ سارے دلائل متعلق ہیں لباتت سے یہ سارے دلائل متعلق ہیں لباتت سے یعنی مرد کے ساتھ اگر کوئی بدکاری کرے تو پھر اس کا یہ حکم ہے لیکن بہرحال دونوں کا حکم ایک ہی ہے بھئی دونوں قسم کے جرموں کا حکم ایک ہی ہے تنانچہ اسی لیے میں نے یہ جو اوپر صاحبین کی دلیل آئی تھی وَلَهُمَا أَنَّهُ فِي مَعْنَ الزِّنَا یہ انہو کی حاز امیر میں نے ان دونوں فیلوں کی طرف راجے کی تھی اے کل واحد منہما ان دونوں میں سے ہر ایک تو کل واحد منہما کی تعبیل میں اسی طرح امام صاحب کی دلیل آئی وَلَهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِزِنًا یہ انہو کی حاز امیر بھی میں نے دونوں کی طرف راجے کی اے کل واحد منہما ان دونوں میں سے ہر فیل جو ہے وہ مراد ہے اور اگر آپ چاہیں تو انہو کی ضمیر جو ہے دونوں جگہ پر آپ فعل لیواتت کو بھی لوٹا سکتے ہیں شارحین بھی دونوں طرف گئے ہیں بعضوں نے یہ انہو کی حاز بھی دونوں کی طرف لوٹائی ہے اور بعضوں نے فعل لیواتت کی طرف یہ ضمیر لوٹائی ہے لیکن بہرحال معال دونوں کا ایک ہی ہے لیواتت کے حکم کے دلائل اور اس کی سزا کا جب پتا چل گیا تو عورت کے ساتھ پچھلے مقام کے اندر وطی کرنا وہ بھی اسی کے مثل ہے اس کا بھی یہی حکم ہے تو آپ چاہیں تو یہ انہو کی حاز امیر دونوں کو راجع کر دیں اور آپ چاہیں تو یہ انہو کی ضمیر صرف فعل لیواتت کو راجع کر دیں تو معال بہرحال دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے اور میں نے بتایا شارحین بھی دونوں طرف گئے ہیں بعضوں نے یہ ضمیریں دونوں کی طرف لوٹائی ہیں اور بعضوں نے ضمیر ایک کی طرف لوٹائی ہے حتیٰ کہ بعض شارحین نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو صاحبین کی دلیل آئی ہے وہ بعض شارحین فرماتے ہیں کہ ہدایہ کے بعض نسخوں میں یہاں انہو کی جگہ انہو ما کی ضمیر ہے یعنی تصنیہ کی ضمیر ہے تو اس صورت میں تو سراحتاً ان دونوں فعلوں کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو آپ چاہیں دونوں کی طرف ضمیروں کو لوٹائیں چاہے کسی ایک کی طرف معال ایک ہی ہے دونوں کی سزا ایک ہی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے وَمَنْ وَطِعَ بَحِيمَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ بَحِيمَةً کہتے ہیں چوپائے کو بھئی وَمَنْ وَطِعَ بَحِيمَةً اور جس نے کسی چوپائے سے وطی کر لی فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ تو اس پر حد نہیں ہے لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَ زِنَا اس لیے کیونکہ چوپائے کے ساتھ جو وطی ہے یہ زنا کے معنی میں نہیں ہے فِي قَوْنِهِ جِنَایَتًا جنایت یعنی جرم ہونے میں بھی وَفِي وجودِ داعِی اور داعِی کے پائے جانے میں بھی چوپائے کے ساتھ جو وطی ہے وہ زنا کے معنی میں نہیں ہے جرم ہونے کے اعتبار سے بھی اور داعِی کے اعتبار سے بھی جرم ہونے کے اعتبار سے بھی یہ زنا کی طرح نہیں ہے کیونکہ زنا کے اندر تو اپنی شہوت کو پورا کریا جاتا ہے ایسے محل میں جو کامل طور پر قابل شہوت ہوتا ہے جبکہ یہاں پر ایسا نہیں ہے بھئی اور نیز زنا کے اندر داعِی دونوں جانب سے ہوتا ہے جبکہ یہاں پر بھی داعِی صرف ایک جانب سے ہے تو لہذا یہ چوپائے کے ساتھ جو وطی ہے یہ زینہ کے معنی میں نہیں ہے جرم ہونے کے اعتبار سے بھی اور دائی کے پائے جانے کے اعتبار سے بھی تو یہ معنی ہے لئنہو لیسا فی معنی الزینہ تو یہ جو چوپائے کے ساتھ وطی ہے یہ زینہ کے معنی میں نہیں ہے فی کون ہی جنایتا جنایت یعنی جرم ہونے میں وفی وجود دائی اور دائی کے پائے جانے میں جب یہ زینہ کے معنی میں نہیں ہے تو زینہ والا حکم بھی یہاں نہیں آئے گا یہاں حد نہیں لگائی جائے گی بلکہ تعذیر کی جائے گی لئن تبع سلیم ینفر عنہ اس لئے کیونکہ تبع سلیم اسے نفرت کرتی ہے انسان کی طبیعت سلیمہ طبیعت سلیمہ وہ طبیعت جس پر انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے یعنی جس میں کسی قسم کا مرض اور خرابی نہیں ہے وہ جو طبیعت ہے اس کو طبیعت سلیمہ کہتے ہیں تو طبیعت سلیمہ جو ہے وہ اس کو ناپسند کرتی ہے تو کہتے ہیں لئن تبع سلیم ینفر عنہ اس لئے کیونکہ انسان کی طبیعت سلیمہ اسے نفرت کرتی ہے والحامل علیہ نهایت الصفحی اوفرت الشبقی والحامل علیہ اور وہ چیز جو اس پر اُبھارنے والی ہے کوئی شخص کسی چوپائے سے وطی کرتا ہے تو جو چیز اس پر اُبھارنے والی ہے وہ نهایت الصفحی صفحن کہتے ہیں حماقت اور بےوقوفی کو وہ انتہا درجے کی حماقت ہے تو کہتے ہیں والحامل علیہ نهایت الصفحی اور وہ چیز جو اس پر اُبھارنے والی ہے وہ انتہا درجے کی حماقت اور بےوقوفی ہے اوفرت الشبقی شبق بھئی شہوت کو کہتے ہیں اوفرت الشبقی یا وہ شہوت کی زیادتی ہے یعنی بے انتہا زیادہ شہوت اس قسم کے احمقانہ فیل پر کسی کو اُبھار سکتی ہے وَلِحَادَ اللَّا يَجِبُوا سَتْرُحُوا اور اسی لئے جانور کی شرمگاہ کا چھپانا واجب نہیں اسی لئے جانور کی شرمگاہ کا چھپانا واجب نہیں اگر جانور کی شرمگاہ قابل شہوت ہوتی تو شریعت اسے بھی چھپانے کا حکم دیتی لیکن وہ قابل شہوت ہے ہی نہیں اس کی طرف کسی کی طبیعت متوجہ ہی نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کوئی حد درجے کم عقل ہو یا اس کی حد سے زیادہ بڑی ہوئی شہوت ہو بھئی تو کہتے ہیں وَلِحَادَ اللَّا يَجِبُوا سَتْرُحُوا اور اسی لئے جانور کی شرمگاہ کو چھپانا واجب نہیں ہے اِلَّا أَنَّهُ يُعَذَّرُوا مگر یہ کہ اس قسم کے آدمی کو تعذیر کی جائے گی اس کو سزا دی جائے گی لِمَا بَيَّنَّا اس وَلَا سے جو ہم نے بیان کر دی کہ جو ناپسندیدہ فیل ہو لیکن شریعت کی طرف سے حد نہ ہو تو وہاں تعذیر آتی ہے بھئی وَالَّذِي يُرْوَا کہتے ہیں بھئی باز روایات میں آتا ہے کہ اس قسم کے حیوان کو زبا کر دیا جائے گا اور پھر اس کو جلا دیا جائے گا تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ وہ جو باز روایات میں یہ ذکر آتا ہے وہ واجب نہیں ہے وہ صرف اس لئے ہے تاکہ اس کے بارے میں باتیں ختم ہو جائیں اس لئے کیونکہ وہ حیوان پھر جب بھی لوگوں کے سامنے آئے گا لوگ بتلائیں گے ایک دوسرے کو یہ ہے وہ حیوان بھئی تو جس کی وجہ سے لوگوں کی اس کی طرف توجہ ہوگی اور نیز وہ جانور کے مالک کو عار دلایا جائے گا اس کی وجہ سے تو اس لئے باز روایات میں آیا ہے کہ اس حیوان کو زبا کر دیا جائے اور جلا دیا جائے تاکہ بات ہی ختم ہو جائے بھئی تو کہتے ہیں والذی یروہ اور وہ جو روایت کیا گیا ہے کیا نہو تزبح البحیمتو وتحرکو کہ اس چوپائے کو زبا کر دیا جائے اور اس کو جلا دیا جائے فَذَالِكَ لِقَطْعِتَّ حَدُّسِ بِهِ تو وہ اس کے بارے میں بات چیت کو کاٹنے کے لئے ہے وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ اور یہ واجب نہیں ہے آگے دیکھئے وَمَنْ زَنَا فِي دَارِ الْحَرْبُوَ بھئی یاد رکھو یاد رکھو یہاں سے اجرائے حد کی پانچ شرائط ذکر فرمائیں گے صاحبِ حدایہ مختلف مسائل کے زمن میں اجرائے حد کے لئے پانچ شرطیں ہیں حد کے جاری کرنے کے لئے پانچ شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ دار الاسلام ہونا چاہیے دار الحرب میں کوئی زنا کرے تو اس پر حد واجب نہیں دوسری شرط یہ ہے کہ وہ شخص یعنی وہ جو مرد ہے وہ جو زنا کرنے والا ہے وہ مکلف ہونا چاہیے یعنی عاقل بالغ ہونا چاہیے لہذا اگر بچہ جو ہے وہ زنا کرتا ہے تو یہ حقیقت میں زنا ہے ہی نہیں یہ حقیقت میں زنا ہے ہی نہیں کیونکہ یہ بچہ ہے نبالغ ہے اور زنا کی آپ نے تعریف پڑی تھی کیا تعریف کی تھی صاحبِ حدایہ نے صاحبِ حدایہ نے آپ کو بتلایا تھا وَطُ الْرَجُلِ الْمَرْعَةَ فِي الْقُبُلِ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ وَشُبْحَتِ الْمِلْكِ یہاں دیکھو رجل کی قید ہے اور بچہ جو ہے وہ تو رجل نہیں ہے بھئی تو بچے کا جو فیل ہے اگر وہ اس طرح کی وطی کرتا ہے وہ زنا نہیں ہے بھئی تو اجرائے حد کیلئے میں پانچ شرائط ذکر کر رہا تھا پہلی شرط یہ ہے کہ دار الاسلام ہونا چاہیے پھر ہی حد واجب ہوگی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ زنا کرنے والا جو مذکر ہے وہ مکلف ہونا چاہیے یعنی آقل بالغ ہونا چاہیے بھئی تیسری شرط یہ ہے کہ زنا کے اندر رضا مندی ہو بھئی زنا کے اندر رضا مندی ہو اگر کسی سے زبردستی زنا کروایا جائے گا تو پھر اس پر حد جاری نہیں ہوگی بھئی اور چوتھی شرط یہ ہے کہ دونوں جانبیں متفق ہوں اس کے زنا ہونے پر عورت بھی کہے یہ زنا ہے اور مرد بھی کہے یہ زنا ہے لہذا آگے چل کے ایک مسئلہ بتائیں گے مرد تو کہتا ہے میں نے زنا کیا عورت کہتی ہے ہم نے نکاح کیا ہے یا مرد کہتا ہے ہم نے نکاح کیا ہے عورت کہتی ہے ہم نے زنا کیا ہے تو یہاں دونوں کا زنا کے اندر اتفاق نہیں لہذا شبہ آگیا اور شبہ کی وجہ سے حد ساقت ہو جائے گی اور پانچویں شرط یہ ہے کہ امیر پایا جائے بھئی حد کون قائم کرے گا امیر یا امیر کا نائب قائم کرے گا کوئی اور قائم نہیں کر سکتا تو حد کے جاری کرنے کے لیے پانچ شرطیں ہیں بھئی جرائے حد کے لیے پانچ شرطیں ہیں پہلی شرط کیا دار الاسلام ہو دوسری شرط یہ کہ وہ مذکر جو ہے وہ مکلف وعاقل بالک ہو تیسری شرط یہ ہے کہ زنا اپنی رضا مندی سے کیا ہو چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مرد اور عورت اس کو زنا کہنے پر متفق ہوں اور پانچویں شرط یہ ہے جو حد قائم کرنے والا ہو وہ امیر ہو یا اس کا نائب ہو بھئی یعنی قاضی وغیرہ تو دیکھئے بھئی دیکھا دار الحرب آگیا اب آپ مجھے بتائیے دار الحرب میں حد واجب ہوگی یا نہیں اگر کوئی زنا کر لے دار الحرب میں واجب نہیں کیونکہ پہلی شرط دار الاسلام ہے بھئی کہتے ہیں اور جیسے شخص نے دار الحرب میں زنا کیا اور دار البغی یا باغیوں کے علاقے میں دار البغی باغیوں کا علاقہ یعنی بعض لوگوں نے خلیفہ سے بغاوت کر دی ہے اور کسی علاقے پر قبضہ کر لیا ہے وہاں بھی اگر کوئی زنا کرے گا تو اس پر حد واجب نہیں بھئی تو کہتے ہیں ومن زنا فی دار الحربی اور جس نے زنا کیا دار الحرب میں اور جس نے زنا کیا دار الحرب میں اور فی دار البغی یا باغیوں کے علاقے میں پھر ہماری طرف نکل کر آ گیا اور یہاں آ کر وہ اقرار بھی کر لیتا ہے کہ وہاں میں نے زنا کیا تھا پھر بھی حد جاری نہیں ہوگی کیونکہ اجرائے حد کی شرط پوری نہیں ہے بھئی کہتے ہیں سم خرج علینا پھر وہ ہماری طرف نکل آیا لا یقام علیہ الحد اس پر حد قائم نہیں کی جائے گی وعند شافعی رحمہ اللہ تعالی یحد اور امام شافر حملہ کے نزدیک اس پر حد جاری کی جائے گی لئنہ التزم بی اسلامی ہی احکامہ اس لئے کیونکہ اس نے التزام کیا ہے اپنے اسلام کے ذریعے احکامہ اسلام کے احکام کا مثلا دار الحرب سے کوئی مسلمان ہو کر آ گیا یا باغیوں کے علاقے سے کوئی مسلمان ہو کر آ گیا تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس نے اسلام قبول کر کے اپنے اوپر اسلام کے احکام کو لازم کر دیا ہے اس نے خود اسلام کے احکام کا التزام کر لیا ہے تو اس پر حد جاری کی جائے گی تو کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حد لگائی جائے گی لئنہ التزم بی اسلامی ہی اس لئے کیونکہ اس نے اپنے اسلام کی وجہ سے التزام کر لیا ہے احکامہ اسلام کے احکام کا اینما کانا مقامہ جہاں کہیں پر بھی اس کی رہائش ہو جہاں کہیں پر بھی اس کی اقامت ہو جہاں کہیں پر بھی یہ رہتا ہو جب یہ مسلمان ہو گیا ہے تو اس نے اسلامی احکام کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے لہذا اس پر حد لگائیں گے ولنا اور ہماری دلیل جو ہے قولہ علیہ الصلاة والسلام حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے لا یقام الحدود فی دار الحرب دار الحرب میں حدود قائم نہیں کی جائیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دار الحرب میں حدود قائم نہیں کی جائیں گی دار الحرب جو کفار کا علاقہ ہے ویسے تو دار الحرب اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ مسلمان حالت جنگ میں ہوں لیکن یہاں مطلقاً کفار کا وطن مراد ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دار الحرب یعنی کفار کا جو وطن ہے وہاں پر حد قائم نہیں کی جائے گی اور فقہ فرماتے ہیں کہ یہاں حد قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ حد واجب نہیں ہوگی حدیث میں تو کیا آیا دار الحرب میں حد قائم نہیں کی جائے گی لیکن مراد یہ ہے دار الحرب میں حد واجب نہیں ہوگی بھئی یہ کیسا معنی آپ کر رہے ہیں حدیث میں حد قائم نہیں کی جائے گی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے حد واجب نہیں ہوگی کہتے ہیں بھئی یہ بات تو ظاہر سی ہے کیونکہ دار الحرب کے اندر تو ہمارے خلیفہ کی حکومت ہی نہیں ہے وہاں تو وہ حد جاری کار ہی نہیں سکتا بھئی تو پھر بھی حضور فرما رہے ہیں کہ دار الحرب میں حد جاری نہ کی جائے معلوم ہوا مراد یہ ہے کہ دار الحرب میں حد واجب ہی نہیں ہوگی تو یہ معنی ہے کہ حضور فرماتے ہیں لا یقام الحدود فی دار الحرب کہ دار الحرب کے اندر حد واجب نہیں ہوگی وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَهُ وَلِنزِجَارُ یہاں سے عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ دار الحرب میں یا باغیوں کے علاقے میں حد واجب نہیں ہوگی کہتے ہیں وجہ یہ کہ حد کے ذریعے جو مقصود ہوتا ہے وہ انزجار ہوتا ہے کہ وہ جرم کرنے والا اور وہ جو لوگ ہیں اس جرم سے رک جائیں باز آ جائیں اور یہ رکنا اور باز آنا یہ تو تب ہوگا جب آپ وہاں حد جاری بھی کریں اور دار الحرب میں تو حد ہم جاری کر ہی نہیں سکتے تو حد کا وجوب آ جائے اور جاری آپ نہیں کر سکیں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے توجہ ہے آپ یہ کہیں حد واجب ہوئی ہے اور حد کے واجب کرنے کا کیا مقصد ہے تاکہ لوگ اس جرم سے رک جائیں تو وہ رکنا تو تب آیا جائے گا جب آپ حد کو جاری بھی کریں اور آپ دار الحرب میں حد کو جاری ہی نہیں کر سکتے تو واجب کرنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہ ہوا لہذا واجب کرنے کا جب کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو حد واجب بھی قرار نہیں دی جائے گی دار الحرب میں تو یہ معنی ہے انزجار کا معنی میں نے بتلایا رک جانا باز آ جانا کہتے ہیں اور اس لئے کیونکہ حد کے ذریعے جو مقصود ہوتا ہے وہ رک جانا اور باز آ جانا ہوتا ہے کہ لوگ بھی رک جائیں اور وہ مجرم بھی رک جائے وولایت الامام منقطعتن فیہما اور ہمارے امام کی ولایت تو منقطع ہے دار الحرب سے بھی اور دار البغی سے بھی وہ وہاں اپنا حکم جاری نہیں کر سکتا فیعر الوجوب عن الفائدتی تو حد کا وجوب فائدے سے خالی ہوگا صرف وجوب کا کوئی فائدہ نہیں جب تک اس کو جاری نہ کیا جائے وَلَا يُقَامُ بَعْدَ مَا خَرَجَا اور حد قائم نہیں کی جا سکتی بعد اس کے جب وہ نکل آئے جب دار الحرب سے نکل آئے تو اب بھی حد قائم نہیں کی جا سکتی بھئی اب کیوں نہیں حد قائم کی جا سکتی اب تو وہ ہمارے علاقے میں آ گیا ہے یہاں تو ہمارے خلیفہ کی حکومت ہے یہاں تو حد کا اجراح ہو سکتا ہے کہتے ہیں بھئی جب تک یہ دار الحرب میں تھا تو یہ زینہ حد کو واجب نہیں کر رہا تھا اور اب یہاں آ گیا تو وہی زینہ اب حد کو واجب کرنے والا بن جائے ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے وہی زینہ حد کو واجب نہیں کر رہا تھا اور اب پلٹ کر کیا بن جائے حد کو واجب کرنے والا بن جائے ایسا نہیں ہو سکتا جب وہ شروع میں حد کو واجب کرنے والا نہیں ہے تو بعد میں بھی وہ حد کو واجب کرنے والا نہیں بن سکتا تو کہتے ہیں والا یقا مبعدہ ما خارجہ اور حد قائم نہیں کی جا سکتی بعد اس کے جب وہ شخص نکل آیا وہاں سے لئنہا لم تنعقد موجبتن اس لئے کیونکہ یہ زینہ منعقد نہیں ہوا موجبتن حد کو واجب کرتے ہوئے موجب واجب کرنے والا لئنہا ہاں زمیر راجے ہے اس فاحشہ زینہ کو زینہ تو مذکر ہے لیکن فاحشت الزینہ تو زینہ ایک فحش کام ہے تو ہاں زمیر فاحشت الزینہ کی تعویل میں زینہ کو راجے ہے لئنہا لم تنعقد موجبتن اس لئے کیونکہ زینہ کا فعل مناقب نہیں ہوا اس حال میں کہ یہ حد کو واجب کرنے والا ہو فلا تنقلب موجبتن لہذا زینہ کا فعل پلٹے گا نہیں اس حال میں کہ وہ حد کو واجب کرنے والا ہو جائے ایسا نہیں ہوگا یہ حد کو پہلے واجب نہیں کر رہا تھا اور اب حد کو واجب کرنے والا ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا ترجمہ پھر دیکھ لیجئے لئنہا لم تنعقد موجبتن اس لئے کیونکہ یہ زینہ مناقب نہیں ہوا اس حال میں کہ یہ حد کو واجب کرنے والا ہو فلا تنقلب موجبتن تو لہذا یہ زینہ پلٹے گا نہیں اس حال میں کہ یہ زینہ کو واجب کرنے والا ہو جائے بھئی صورت مسئلہ یہ کہ بادشاہ یا اس کا نائب کوئی گورنر وغیرہ وہ جہاد کے لئے نکلا تو یاد رکھو اس صورت میں اگر اس بادشاہ کے لشکر میں کوئی زینہ کرتا ہے تو بادشاہ اس پر حد قائم کر سکتا ہے کیونکہ حد قائم کرنا کس کا کام ہے بادشاہ کا یا گورنر ہے کسی شہر کا گورنر ہے وہ نکلا ہے جہاد پر تو اس کے لشکر میں کوئی زینہ کرتا ہے تو یہ گورنر جو ہے اس پر حد قائم کرے گا لیکن اگر بادشاہ یا گورنر نہیں نکلے انہوں نے کسی اور کوئی لشکر کے ساتھ بھیجا ہے اور وہ ایسا شخص ہے کہ خلیفہ نے اس کو حد قائم کرنے کی اجازت نہیں دی تو یہ شخص حد قائم نہیں کر سکتا اگر خلیفہ نے اس کو حد قائم کرنے کی اجازت دی ہے کہ اگر لشکر میں کوئی زینہ کرے تو اس پر حد قائم کرنا تو پھر تو یہ حد قائم کر سکتا ہے ورنہ خود اپنی طرف سے یہ حد قائم نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں غزہ یغزو کا معنی ہے جہاد پر نکلنا جس کو خود حد قائم کرنے کی ولایت حاصل ہے کل خلیفتی جیسے کہ خلیفہ ہے و امیر المصری اور شہر کا جو امیر ہے یعنی گورنر ہے یقیم الحد تو وہ حد قائم کرے گا علا منزنہ اس شخص پر جو زنا کرے فی معس کری ہی معس کر کہتے ہیں وہ جو فوج نے پڑاؤ ڈالا ہوتا ہے یعنی وہ جو فوجی کیمپ ہے فوجی چھاؤنی ہے اس کے اندر اگر کوئی زنا کرتا ہے تو یہ اس پر حد قائم کر سکتا ہے تو یہ اس پر حد قائم کرے گا تو کہتے ہیں یقیم الحد علا منزنہ فی معس کری ہی تو یہ حد قائم کرے گا اس شخص پر جو اس کی فوجی کیمپ کے اندر زنا کرے گا لئنہو تحت یدی ہی اس لئے کیونکہ یہ فوجی کیمپ یا یہ جو فوجی چھاؤنی ہے تحت یدی ہی یہ اس کے قبضے کے تحت ہے بخلاف امیر العسکری والسریتی عسکر کہتے ہیں بڑے لشکر کو سریعہ کہتے ہیں چھوٹا فوجی دستہ بھئی چھوٹا فوجی دستہ ہو پانچ سے لے کر چار سو تک افراد پر مشتمل یہ جو فوجی دستہ ہے اس کو سریعہ تن کہتے ہیں اور یہ سرائیسری سے ہے سرائیسری کے معنی ہے رات کو چلنا تو چونکہ یہ دستہ بھی اس میں افراد کم ہوتے ہیں تو یہ دشمن سے چھپنے کے لئے رات کو چلتا ہے رات کو یہ سفر کرتا ہے اور دن کو چھپ جاتا ہے بھئی تو اس کو اس لئے سریعہ کہتے ہیں بھئی تو کہتے ہیں بخلاف امیر العسکری والسریتی بخلاف بڑے لشکر کا امیر ہے یا چھوٹے دستے کا کوئی امیر ہے کہ وہ حد قائم نہیں کر سکتے لئنہو لم يفوز الیہم الاقامتا اس لئے کیونکہ امیر نے حد قائم کرنا ان کے سپرد نہیں کیا بھئی امیر نے ان کے سپرد حد قائم کرنا نہیں کیا امیر نے صرف ان کو جہاد کے لئے لڑنے کے لئے بھیجا ہے تو حد قائم کرنے کی اجازت نہیں دی ہاں اگر امیر نے خود اجازت دے دی تو پھر اس صورت میں یہ حد قائم کریں گے بھئی آگے دیکھئے بھئی وَإِذَا دَخَلَ حَرْبِيٌّ دَارَنَا بِأَمَانٍ فَزَنَا بِزِمِّيَّةٍ اَوْزَنَا زِمِّيٌّ بِحَرْبِيَّةٍ يُحَدُّ زِمِّيُّ وَزِمِّيَّةُ عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَا وَلَا يُحَدُّ الْحَرْبِيُّ وَالْحَرْبِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَا فِي الزِمِّيِّ بھئی یہ مشکل مسئلہ ہے اور طویل مسئلہ ہے صورت مسئلہ یہ کہ ایک حربی امان لے کر دارالاسلام میں آیا اور اس نے کسی زمیہ کے ساتھ زنا کر لیا دوسری صورت ایک حربیہ امان لے کر دارالاسلام میں آئی اور اس کے ساتھ کسی زمی مرد نے زنا کر لیا توجہ ہے تو دو صورتیں ہیں دونوں کو ہم اکٹھا لے کر چلیں گے ایک صورت یہ ہے کہ آنے والا حربی وہ مرد ہے اور اس نے کسی زمیہ عورت کے ساتھ زنا کیا دوسری صورت اس کے برعکس ہے کہ آنے والی حربیہ عورت ہے اور اس کے ساتھ زمی مرد نے زنا کیا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حربی مرد یا حربی عورت ہیں ان پر تو حد جاری نہیں ہوگی جبکہ زمی مرد اور عورت پر حد جاری ہوگی جبکہ امام محمد کہ صرف یہ ذمی مرد پر حد جاری ہوگی باقی تینوں میں سے کسی پر حد جاری نہیں ہوگی جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ چاروں پر حد جاری ہوگی چاروں پر حد جاری ہوگی پھر صورت دیکھ لیجئے ایک صورت کیا ہے کہ دار الحرب سے آنے والا حربی مرد ہے اور اس نے ذمیہ عورت کے ساتھ نزنا کیا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ دار الحرب سے آنے والی حربیہ عورت ہے اور اس کے ساتھ کسی ذمی مرد نے ذنا کیا ہے امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ چاروں پر حد جاری کی جائے گی امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں صرف ذمی مرد اور ذمی عورت پر حد جاری ہوگی حربی مرد اور حربی عورت پر حد جاری نہیں ہوگی جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں صرف ذمی مرد پر حد جاری ہوگی نہ ذمی عورت پر حد جاری ہوگی اور نہ حربی مرد اور عورت پر حد جاری ہوگی سورت سمجھ میں آگئے پھر دوہر آلیں امام ابو یوسف رحم اللہ کا کیا مذہب چاروں پر حد امام ابو حنیف رحم اللہ کا کیا مذہب صرف زمی مرد اور عورت پر حد ہے حربی مرد اور عورت پر حد نہیں اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ صرف زمی مرد پر حد ہے باقی تینوں میں سے کسی پر حد نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں اور جب داخل ہوا کوئی حربی ہمارے دارو الاسلام میں امان کے ساتھ فزنا بزمیت پھر اس حربی مرد نے زنا کر لیا کسی زمیہ عورت سے او زنا زمیون بحربیت یا کسی زمی مرد نے زنا کر لیا حربیہ عورت سے بات سمجھ میں آگئے ایسی حربیہ عورت ہے جو امان لے کر دارو الاسلام میں آئی ہے بھئی تو کہتے ہیں تو زمی مرد اور زمی عورت پر حد جاری کی جائے گی امام صاحب کے نزدیک اور حربی مرد اور حربی عورت پر حد جاری نہیں کی جائے گی اور یہی قول ہے امام محمد رحم اللہ کا زمی کے بارے میں یعنی زمی پر حد لگائی جائے گی امام صاحب نے تو کیا کہا تھا زمی مرد اور عورت دونوں پر حد لگائی جائے گی اور امام محمد رحم اللہ کا یہ قول زمی کے بارے میں ہے کہ صرف زمی پر حد لگائی جائے گی یہ معنی ہے اور یہ قول ہے امام محمد رحم اللہ کا زمی کے بارے میں یعنی صرف اسی کو حد لگائیں گے یعنی اذا زنا بھی حربیت یعنی جب یہ زمی کسی حربیہ کے ساتھ زنا کرے دارالاسلام میں فاما اذا زنا الحربی بھی زمیت باقی جب حربی نے زنا کیا ہے زمی یا عورت کے ساتھ دارالاسلام میں تو امام محمد رحم اللہ کے نزدیک دونوں کو ہی حد نہیں لگائی جائے گی اور یہی قول ہے امام ابو یوسف رحم اللہ کا اولا پہلا امام ابو یوسف رحم اللہ کا بھی پہلا قول یہی تھا کہ صرف زمی مرد جو ہے اس کو حد لگائی جائے گی پھر بعد نے رجوع کیا اور فرمایا کہ چاروں کو حد لگائی جائے گی تو کہتے ہیں اور یہی قول تھا امام ابو یوسف رحم اللہ کا پہلا اور امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں اب دیکھو یہاں تین مذاہب ہیں صاحبِ ہدایہ ہر ایک کی دلیل ذکر کریں گے امام ابو یوسف رحم اللہ وہ اختلاف کرتے ہیں طرفین سے طرفین سے حربی مرد کے بارے میں بھی اور حربی عورت کے بارے میں بھی طرفین کہتے ہیں حربی مرد اور عورت جو ہے ان پر حد نہیں امام ابو یوسف فرماتے ہیں حربی مرد اور عورت پر بھی حد ہوگی تو پہلی دلیل ان کی ذکر کریں گے امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حربی مرد اور عورت دونوں پر حد ہوگی تو کہتے ہیں لئے ابو یوسف رحم اللہ امام ابو یوسف رحم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان المستامین التزم احکامنا مدت مقامہی فی دارنا فی المعاملات امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ان المستامین کے مستامین جو ہے مستامین آپ جانتے ہیں وہ حربی مرد یا عورت جو امان لے کر در الاسلام میں آئے امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ان المستامین کے مستامین جو ہے یعنی حربی مرد اور عورت جو ہیں التزم احکامنا انہوں نے التزام کیا ہے ہمارے احکام کا مدت مقامہی اس کی اقامت کی مدت میں یعنی جب تک یہ دارالاسلام میں اس کی اقامت ہے تو اس نے ہمارے احکام کا التزام کیا ہے مدد مقام ہی فی دارینا جب تک یہ ہمارے دار کے اندر اس کی اقامت ہے فی المعاملات ایم معاملات کے اندر امام ابو یوسف رحمولہ فرماتے ہیں کہ ہربی مرد اور اورت جب یہ امان لے کر ہمارے وطن میں آگئے دارالاسلام میں یہ آگئے تو انہوں نے ہمارے احکام کا التزام کر لیا ہمارے احکام کو اپنے اوپر لازم کر لیا جب تک یہ ہمارے دار الاسلام میں ٹھہرے ہوئے ہیں پھر درجمہ دیکھ لیجئے لئے ابی یوسف رحملہ امام ابی یوسف رحملہ کی دلیل یہ ہے کہ ان المستامین التظام احکامنا کہ مستامین نے ہمارے احکام کا اپنے اوپر التزام کیا ہے مدت مقامی ہی فی دارینا فی المعاملاتی جب تک یہ ہمارے دار کے اندر تھیرا ہوا ہے فی المعاملاتی معاملات کے اندر اس نے معاملات کے اندر ہمارے احکام کا اپنے اوپر التزام کیا ہے کہتے ہیں یہ اس وقت زمی کی طرح ہی ہو گیا لیکن فرق اتنا ہے کہ زمی جو دارالسلام میں رہنے والا غیر مسلم ہے اس نے اپنی ساری زندگی کے لیے ہمارے احکام کو اپنے اوپر لازم کیا ہے لیکن مستامین نے جب تک وہ ہمارے دار میں ٹھیرا ہوا ہے اس وقت تک ہمارے احکام کو اپنے اوپر لازم کیا ہے اور زمی مرد ہو یا عورت وہ زنا کریں تو بل اتفاق ان پر حد جاری کی جاتی ہے تو یہ ہر بھی جب ہمارے دار میں کچھ عرصے کے لیے آگئے اور ہمارے احکام کو تسلیم کر لیا تو یہ بھی ان زمیوں کی طرح ہو گئے اس مدت کے دوران لہذا یہ بھی زنا کریں گے تو ان پر بھی حد جاری ہوگی دلیل سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں جیسے کہ زمی نے ہمارے احکام کا التزام کیا ہے اپنی عمر بھر کی مدت کے لیے وَلِهَادَ يُحَدُّ حَدَّ الْقَذْفِ وَيُقْتَلُ قِسَاسًا اور اسی لیے یہ جو مستامن ہے اس کو حد قضف بھی لگائی جاتی ہے اور اس کو قصاص میں قتل بھی کیا جاتا ہے امام ابو یوسف رحم اللہ کی دلیل چل رہی ہے کہ مستامن جو ہے وہ حربی مرد اور عورت جو امان لے کر ہمارے وطن میں آئے ہیں انہوں نے ہمارے احکام کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اسی لیے ان کو حد قضف بھی لگائی جاتی ہے اگر یہ کسی مسلمان مرد یا عورت پر زنا کی تحمت لگا دیں تو ان پر بل اتفاق حد قضف لگائی جائے گی اس طرفین بھی یہ تسلیم کرتے ہیں اسی طرح اگر اس مستامن نے کسی مسلمان یا زمی کو قتل کر دیا تو بل اتفاق احساس کے اندر اس مستامن کو بھی قتل کیا جائے گا کیونکہ اس نے ہمارے احکام کا اپنے لیے التزام کیا ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اور اسی وجہ سے اس مستامن کو حد قضف بھی لگائی جاتی ہے اور اس کو قساس کے اندر قتل بھی کیا جاتا ہے بخلاف حد شربی ہاں یہاں ایک احتراز ہوتا ہے امام ابو یوسف رحماللہ پر کہ یہ اگر شراب پیئیں تو ان پر حد شرب خمر جاری نہیں کی جاتی تو اگر انہوں نے ہمارے احکام کا التزام کیا ہے تو شراب پینے پر بھی ان کو حد لگانی چاہیے تو اس کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ امام ابو یوسف رحماللہ کی طرف سے کہ ان پر حد شرب خمر اس لئے جاری نہیں کی جاتی کیونکہ یہ شراب کو مباح سمجھتے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے کہ شراب حرام نہیں ہے بھئی تو ان کو ان کے عقیدے پر چھوڑ دیا جائے گا اور اس میں تعرض نہیں کیا جائے گا اس لئے شراب پینے کی وجہ سے ان پر حد لازم نہیں ہوگی تو کہتے ہیں بخلاف حد شربی بخلاف شراب پینے کی جو حد ہے لئنہو یعتقد ایباحتہو اس لئے کیونکہ یہ اس کے مباح ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی امام ابو یوسف رحماللہ کی دلیل گزر گئی جس میں انہوں نے بتلایا کہ مستامن بھی زمی کی طرح ہیں اور جب زمی کی طرح ہے تو زمی پر تو حد آتی ہے تو مستامن یعنی حربی مرد اور عورت پر بھی حد آئے گی اب دلیل آگئی طرفین کی طرفین کا خود بھی آپس میں اختلاف ہے طرفین امام ابو یوسف رحماللہ سے بھی اختلاف کرتے ہیں اور خود پھر آپس میں بھی اختلاف کرتے ہیں امام ابو یوسف رحماللہ سے اختلاف کرتے ہیں حربی مرد اور عورت میں طرفین کے نزدیک حربی مرد یا عورت پر حد نہیں آئے گی تو پہلے اب اس کو بیان کرنے لگے ہیں یہ طرفین کی دلیل ہے کس چیز کے بارے میں کہ خربی مرد یا عورت پر حد نہیں آئے گی کہتے ہیں والہمہ اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ انہمہ دخلا للقراری کہ یہ جو مستامین داخل ہوا ہے یہ ٹھیرنے کے لئے داخل نہیں ہوا بل لحاجتن بلکہ یہ کسی حاجت اور ضرورت کی وجہ سے داخل ہوا ہے قد تجارتی و نحوہا جیسے کہ تجارت وغیرہ ہے فلم یصر من اہل دارنا لہذا یہ ہمارے اہل دار میں سے نہیں ہوا یعنی یہ زمیوں کی طرح نہیں ہوا یہ ضرورت اور حاجت کی وجہ سے آیا ہے کوئی ٹھیرنے کے لئے نہیں آیا جبکہ زمی تو یہیں ٹھیرا ہوا ہے بھئی تو لہذا یہ زمیوں کی طرح نہیں ہے تو کہتے ہیں فلم یصر من اہل دارنا تو یہ ہمارے دار الاسلام والے لوگوں میں سے نہیں ہوا ولہذا تمکنا من الرجوع الہ دار الحرب اور اسی لئے یہ قادر ہے دار الحرب واپس جانے پر یعنی اس کو قدرت دی جائے گی دار الحرب واپس جانے کی اسی وجہ سے کہ یہ یہاں ٹھیرنے کے لئے نہیں آیا وَلَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ وَلَا زِمِّيُّ بِهِ اور اسی وجہ سے مسلمان اور زمی کو اس کی وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا بھئی یاد رکھو اگر مستامن جو ہے وہ مسلمان یا زمی کو قتل کرتا ہے تو مستامن کو بھی قصاص میں قتل کیا جائے گا وہ جو حربی مرد یا عورت ہے لیکن اگر اس کا برعکس ہوتا ہے کوئی مسلمان اس حربی مستامن کو قتل کر دیتا ہے یا کوئی زمی جو ہے وہ اس حربی مستامن کو قتل کر دیتا ہے تو پھر مسلمان اور زمی کو قتل نہیں کیا جائے گا مسلمان اور زمی کو قتل نہیں کیا جائے گا کیوں نہیں قتل کیا جائے گا وجہ یہ کہ یہ جو حربی ہے یہ محفوظ دم نہیں ہے یہ اس کا خون محفوظ نہیں ہے ان کے ساتھ تو ہم حالت جنگ میں ہیں یہ ابھی ہم نے عارضی طور پر اس کو تھوڑی دیر کے لیے آمان دی ہے یہ آیا ہے تجارت وغیرہ اپنا کام پورا کرے گا اور واپس چلا جائے گا تو یہ تھوڑی مدت کے لیے تو محفوظ دم ہوا ہے لیکن محفوظ دم علیت تعبید نہیں ہے ہمیشہ کے لیے اس کی جان محفوظ نہیں ہے یہ جب دار الحرب چلا جائے اب اس کی جان محفوظ نہیں تو جب یہ محفوظ دم نہیں ہے ہمیشہ کے لیے تو پھر اس کی وجہ سے کسی مسلمان یا زمی کو قتل نہیں کریں گے کیونکہ مسلمان اور زمی وہ تو ہمیشہ کے لیے محفوظ دم ہیں وہ تو دار الاسلام کے اندر رہتے ہیں اور یہ ہمیشہ کے لئے محفوظ الدم نہیں لہذا مسلمان یا زمی اس حربی کو قتل کر دیں تو پھر مسلمان یا زمی کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا تو کہتے ہیں ولا یقتل المسلم ولا زمی بھی اور مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا اس کی وجہ سے اور نہ زمی کو فَإِنَّ مَلْ تَزَمَ مِنَ الْحُقْمِ مَا يَرْجِعُ الْا تَحْسِيلِ مَقْسُودِهِ اور پھر اوپر امام یوسف رحم اللہ فرماتے تھے کہ اس نے ہمارے احکام کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے ہم جواب دیتے ہیں کہ اس نے ہمارے تمام احکام کو اپنے اوپر لازم نہیں کیا صرف ان احکام کو اپنے اوپر لازم کیا ہے جس سے اس کا مقصود حاصل ہو جائے اور وہ حقوق العباد ہیں جس سے اس کا مقصد حاصل ہو جائے اور وہ حقوق العباد ہیں یعنی جب یہ آیا تو اس نے گویا لازم کر لیا اپنے اوپر کہ میں آپ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھوں گا آپ بھی میرے حقوق کا خیال رکھنا تو اس نے کہا صرف کس چیز کا التزام کیا ہے حقوق العباد کا التزام کیا ہے تو کہتے ہیں فَإِنَّ مَلْتَزَمَ مِنَ الْحُكْمِ کہ اس نے التزام کیا ہے حکم میں سے مَا يَجْعُ الٰ تَحْسِيلِ مَقْسُودِهِ وہ جو لوٹ رہے ہیں اس کے مقصود کو حاصل کرنے کی طرف جس سے اس کا مقصود حاصل ہو رہا ہے وَهُوَ حُقُوقُ الْعِبَادِ اور وہ حقوق العباد ہیں اس نے صرف ان احکام کا التزام کیا ہے جن کا تعلق اس کے مقصود کے ساتھ ہے اور وہ حقوق العباد ہیں ان کا تعلق اس کے مقصود کے ساتھ ہے تو کہتے ہیں وَهُوَ حُقُوقُ الْعِبَادِ اور وہ حقوق العباد ہیں لِأَنَّهُ لَمَّا تَمَعَ فِي الْإِنصَافِ يَلْتَزِمُ الْإِنْتِصَافَ انصاف بَئِ انصفَ يُنصفُ انصاف کا معنی ہے دوسرے کے ساتھ انصاف کرنا اور انتصفہ ینتصف انتصاف کا معنی ہے انصاف چاہنا تو انصاف کا معنی انصاف کرنا اور انتصاف کا معنی انتصاف چاہنا کہتے ہیں لئنہو لما تمع فی الانصافی اس لیے کیونکہ جب اس نے امید کی ہے انصاف کرنے کی یلتزم الانتصافہ تو اس نے انصاف چاہنے کا بھی التزام کیا ہے یعنی جب اس نے امید کی ہے کہ اس کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ انصاف کیا جائے گا تو اس نے اس بات کی بھی امید کی ہے کہ دوسروں کے معاملے میں اس کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے وَالْقِسَاسُ وَحَدُّ الْقَذْفِ مِنْ حُقُوقِهِمْ بھئی امام ابو یوسف رملہ فرماتے تھے کہ انہوں نے ہمارے احکام کا التزام کیا ہے اسی لئے حربی مرد یا عورت ان پر حد قضف بھی جاری کی جا سکتی ہے اور ان کو قساساً قتل بھی کیا جا سکتا ہے تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ حد قضف یہ بھی حقوق العباد میں سے ہے اور قساس جو ہے یہ بھی حقوق العباد میں سے ہے اور اس نے تو حقوق العباد کا التزام کیا تھا اس لئے اس پر حد قضف بھی جاری ہوگی اور قساس بھی جاری ہوگا تو کہتے ہیں وَالْقِسَاسُ وَحَدُّ الْقَذْفِ مِنْ حُقُوقِهِمْ اور قساس اور حد قضف جو ہیں یہ تو بندوں کے حقوق میں سے ہیں اَمَّا حَدُّ زِنَا حَقُّ شَرْعِ باقی حد زِنَا وہ تو حق شرع ہے وہ تو حق شرع ہے اور وہ اس پر نافذ نہیں کی جا سکتی اس لئے کیونکہ اس نے ہمارے تمام احکام کا التزام نہیں کیا بھئی آگے دیکھئے وَلِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ الْفَرْقِ بھئی بھئی یہاں تک امام ابو یوسف رحملہ کا مذہب بھی ذکر ہوا اور ان کی دلیل بھی اور پھر طرفین کی طرف سے جواب بھی ہو گیا کہ ہر بھی مرد اور عورت پر حد زِنَا جاری نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے ہمارے تمام احکام کا التزام نہیں کیا اب طرفین کے اندر آپس میں بھی اختلاف تھا امام ابو حنیفہ رحملہ فرماتے ہیں زمی مرد اور زمی عورت دونوں پر حد جاری کی جائے گی جبکہ امام محمد رحملہ فرماتے ہیں صرف زمی مرد پر حد جاری کی جائے گی زمیاں عورت پر حد جاری نہیں کی جائے گی تو اس فرق کی وجہ کیا ہے امام محمد رحملہ نے زمی مرد اور عورت میں فرق کیوں کیا ہے تو اب وہ بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں ولی محمد رحمہ اللہ اور امام محمد رحملہ کی دلیل جو ہے وہو الفرق اور وہی فرق بھی ہے زمی مرد اور زمی عورت کے اندر اور وہی فرق بھی ہے کہ ان الاصل فی باب زِنَا بھئی یہاں سے آپ کو بتلائیں گے امام محمد رحملہ فرماتے ہیں کہ زِنَا اصل کے اندر مرد کا فعل ہے زِنَا اصل کے اندر مرد کا فعل ہے اور عورت جو ہے وہ زِنَا پر قدرت دیتی ہے عورت زِنَا پر قدرت دیتی ہے تو معلومہ زِنَا کے اندر اصل مرد ہے اور عورت اس کے تابع ہے بھئی تو اگر اصل پر سے حد ساقت ہو گئی یعنی مرد پر سے تو عورت اس کے تابع ہے لہذا عورت پر سے بھی حد ساقت ہو جائے گی لیکن اس کا برعکس نہیں ہے عورت پر سے اگر حد ساقت ہو جائے تو پھر مرد یعنی اصل پر سے حد ساکت نہیں ہوگی کیا ذابطہ ہوا کہ زنا کے اندر اصل مرد ہے اور عورت اس کے تابع ہے اور مرد پر سے حد ساکت ہو جائے تو تابع پر سے بھی حد ساکت ہو جائے گی لیکن تابع پر سے اگر حد ساکت ہو جائے تو اصل پر سے حد ساکت نہیں ہوگی لہٰذا امام محمد رحملہ کی نزدیک حربی مرد اور حربی عورت پر حد نہیں حربی مرد اور سب سے پہلے حربی مرد والا مسئلہ دیکھیں حربی مرد ہے اور اس نے زنا کیا ہے زمیہ عورت سے تو حربی مرد پر حد نہیں آئی کیونکہ یہ حربی ہے اس نے ہمارے تمام احکام کا التزام نہیں کیا تو جب اصل کے اوپر حد نہیں آئی تو اس کو جو تابع ہے یعنی زمیہ عورت اس پر بھی حد نہیں آئے گی اب دوسری صورت میں آجاؤ کہ زنا کرنے والا زمی ہے مرد ہے اور جس سے زنا کیا ہے وہ حربیہ ہے تو یہاں پر حربیہ پر حد نہیں آئی لیکن حربیہ تو تابع ہے تابع پر حد نہ آئے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اصل پر بھی حد نہیں آئے گی تو زمی مرد پر حد آ جائے گی تو امام محمد رحملہ کی دلیل یہ ہے وہو الفرق اور یہی فرق بھی ہے کہ اصل جو ہے زنا کے باب میں وہ مرد کا فعل ہے اور عورت اس کے تابع ہے اس وجہ سے جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ذکر کریں گے یہ دو چار سطروں کے بعد پانچ سطروں کے بعد صاحبِ ہدایہ مسئلہ ذکر فرمائیں گے وہاں تفصیل سے بیان فرمائیں گے کہ زنا کے اندر مرد اصل ہے اور عورت اس کے تابع ہے بھئی تو کہتے ہیں زنا کے اندر مرد کا فعل اصل ہے اور عورت مرد کے تابع ہے اس وجہ سے جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ذکر کریں گے فامتناعو الحد فی حق الاصلی تو حد کا ممتنع ہو جانا فی حق الاصلی اصل کے حق میں یعنی مرد کے حق میں حد کا ممتنع ہو جانا یوجب امتنعو فی حق تابع یہ ثابت کرتا ہے حد کے ممتنع ہونے کو تابع کے حق میں بھی مرد پر حد نہیں تو عورت پر بھی حد نہیں آئے گی اور باقی حد کا ممتنع ہونا تابع کے حق میں یعنی عورت کے حق میں لا یوجب الامتناع فی حق الاصلی یہ حد کے امتناع کو ثابت نہیں کرتا اصل کے حق میں یعنی مرد کے حق میں عورت پر حد نہ آئے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ مرد پر بھی حد نہیں آئے گی نظیرہ اس کی نظیر جو ہے یاد رکھو اگر کوئی بالغ مرد کسی نابالغہ لڑکی سے یا کسی مجنونہ کے ساتھ زنا کر لے آپ یہاں پر یہ نابالغہ لڑکی اور مجنونہ ان پر حد نہیں آئے گی لیکن وہ تو تابع ہیں تابع سے حد ساقت ہو جائے تو اصل یعنی مرد سے حد ساقت نہیں ہوگی تو اس بالغ مرد پر جس نے زنا کیا ہے اس پر حد آئے گی اور یہ بالتفاق ہے ہمارے تمام عائمہ کے نزدیک بالتفاق اس بالغ مرد پر جس نے نابالغہ سے یا مجنونہ سے زنا کیا ہے اس بالغ مرد پر حد واجب ہوگی تو یہ نظیر ہے اس کی کہ تابع سے حد ساقت ہو جائے تو اصل سے حد ساقت نہیں ہوتی تو کہتے ہیں نظیرہو ایدہ زن البالغ بی سبیتین او مجنونتین اور اس کی نظیر جو ہے جب بالغ مرد جو ہے وہ زنا کر لے کسی نابالغہ سے یا مجنونہ سے وَتَمْقِينُ الْبَالِغَةِ مِنَ السَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِي دوسرے کی نظیر بھئی تمکین کا معنی ہے قدرت دینا ایک بالغہ عورت قدرت دیتی ہے بچے یا مجنون کو اپنے ساتھ زنا پر یہاں پر بھی یاد رکھو بل اتفاق کسی پر بھی حد نہیں آئے گی وہ بچہ یا مجنون ان پر تو حد نہیں آئے گی اور یہ بالغہ عورت جس نے ان کو قدرت دی تھی اس پر بھی حد نہیں آئے گی کیونکہ محمد رحمہ کا کیا ذاتہ ہے کہ جب اصل یعنی مرد پر حد نہ آئے تو تابع پر بھی حد نہیں آتی تو یہاں بچے یا مجنون پر حد نہیں ہیں تو جو تابع جو عورت ہے وہ اگرچہ بالغہ ہے لیکن اس پر بھی حد نہیں آئے گی تو یہ معنی ہے وَتَمْكِينُ الْبَالِغَةِ مِنَ السَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِي اور بالغہ عورت کا قدرت دینا بچے اور مجنون کو تو یہ نظیر ہے یہ جو ذابطہ انہوں نے ذکر کی یہ اس کی نظیریں ہیں بھئی اب امام صاحب کا مذہب آگیا امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ ذمی مرد ہو یا ذمی عورت ہو دونوں پر حد آئے گی اب اس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں وَلِي أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى فِيهِ اور امام صاحب کی دلیل اس کے اندر وہ یہ ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو حربی مستامن نے ذمیہ کے ساتھ جو وطی کی ہے یہ ذنا ہے بھئی یہ ذنا ہے یاد رکھو آپ کو آگے بتلائیں گے کہ ذنا اس فعل کو کہتے ہیں جس سے روکا ہو شریعت نے اور اس کے کرنے پر آدمی گناہگار ہوتا ہو ذنا کیا ہے ذنا کے کرنے سے شریعت نے روکا ہے اور اس کے کرنے پر آدمی گناہگار ہوتا ہے اور یہ جو حربی ہے یہ یاد رکھو شریع احکام تین قسم کے ہیں کچھ کو عبادات کہتے ہیں کچھ کو معاملات کہتے ہیں کچھ کو حرومات کہتے ہیں عبادات میں عبادات کے کرنے کا حکم ہے معاملات جن کا تعلق حقوق العباد وغیرہ سے ہے اور حرومات وہ ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے جنہیں حرام قرار دیا ہے یہ کیا ہیں حرومات تو یاد رکھو کفار جو ہیں وہ معاملات کے مخاطب بھی نہیں ہیں وہ عبادات کے مخاطب بھی نہیں ہیں لیکن وہ حرومات کے مخاطب ہیں یعنی جن چیزوں کے کرنے کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا ہے یہ چیزیں کافروں کے لیے بھی حرام ہیں یہ چیزیں کافروں کے لیے بھی حرام ہیں معلوم ہوا زنا کو مسلمانوں کے لیے اللہ نے حرام قرار دیا ہے تو یہ کافروں کے لیے بھی حرام ہے جب کافروں کے لئے بھی حرام ہے تو حربی نے بھی زینہ کیا تو یہ زینہ ہی ہے کیونکہ اس سے شریعت نے روکا ہے اور اس کا کرنے والا گناہگار ہوتا ہے توجہ ہے تو معلوم ہوا حربی نے بھی زمیہ کے ساتھ جو وطی کی ہے یہ زینہ ہے بھئی لیکن حربی پر حد نہیں آئے گی کیوں نہیں حد آئے گی کیونکہ اس نے ہمارے تمام احکام کا التزام نہیں کیا لیکن زمیہ نے کس چیز پر قدرت دیئے ہے حربی کو زینہ پر تو زمیہ جو ہے اس نے تو زینہ پر قدرت دے دی لہذا اس پر حد آ جائے گی دلیل سمجھ میں آئی تو امام محمد رحمہ اللہ نے ذابطہ ذکر فرمایا تھا امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے تھے کہ اصل یعنی مرد پر سے اگر حد ساقت ہو جائے تو تابع یعنی عورت پر سے بھی حد ساقت ہو جاتی ہے اور اگر تابع یعنی عورت پر سے حد ساقت ہو جائے تو مرد پر سے حد ساقت نہیں ہوگی امام صاحب فرماتے ہیں ذابطہ اسی طرح ہے لیکن کچھ تفصیل ہے اس کے اندر ذابطہ یہ ہے کہ جب مرد پر حد نہ آئے تو عورت پر بھی حد نہیں آتی عورت پر بھی حد نہیں آتی لیکن اگر مرد پر حد آ جائے لیکن کوئی عارض پیش آ جائے اور وہ حد ساقت ہو جائے تو اس صورت میں عورت سے حد ساقت نہیں ہوگی توجہ ہے امام محمد الرحمن الرحل Böyle تو کیا فرماتے تھے مرد سے حد ساقت ہو جائے تو عورت سے بھی حد ساقت امام صاحب فرماتے ہیں نہیں اس وقت میں تفصیل ہے کہ مرد سے حد ساقت ہوئی ہے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس پر حد آئی بھی کہ نہیں اگر مرد پر حد آئی ہی نہیں تو پھر تو عورت پر بھی حد نہیں آئی گی لیکن اگر مرد پر حد آئی لیکن کسی عارض کی وجہ سے پھر ساقت ہو گئی تو پھر عورت سے ساقت نہیں ہو گی تو یہاں حربی نے زمیہ سے زنا کیا ہے اور حربی کی یہ وطی بھی کیا ہے زنا ہے شریعت نے اسے منع کیا ہے زنا ہے تو لہذا حربی پر بھی حد آئی حربی پر بھی حد آئی لیکن پھر وہ حد کیا ہو گئی ساقت ہو گئی کیونکہ یہ حربی ہے یہ حربی ہے اس لئے حد ساقت ہوئی ورنہ تو یہ فعل زنا تھا اور فعل زنا سے حد آتی ہے تو یہاں بھی ابتداء حد آئی اس حربی کے اوپر لیکن پھر اس کے حربی ہونے کے عارض کی وجہ سے حد ساقت ہو گئی تو لہذا حربی سے تو اس کے عارض کی وجہ سے ساقت ہو جائے گی لیکن اس زمیہ سے یہ حد ساقت نہیں ہوگی اس کو بھی حد لگائیں گے دلیل سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَلِي أَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَّهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی دلیل اس کے اندر یعنی جب حربی نے زمیہ سے زنا کیا ہو اس کے اندر امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ حربی مستامین کا جو فعل ہے یہ بھی زنا ہے لِأَنَّهُ مُخَاتَبُمْ بِالْحُرُمَاتِ اس لئے کیونکہ یہ حربی بھی مخاطب ہے حرومات کا حرام چیزوں سے رکنے کا اسے بھی شریعت نے حکم دیا ہے بھئی یہ کیوں؟ یہ مخاطب بالحرومات کیوں ہیں؟ کہتے ہیں وجہ یہ تاکہ ان کی سزا اور عذاب دگنا ہو جائے ایک تو کفر کا عذاب ہوگا اور پھر یہ جو حرام کام کر رہے ہیں اس کا بھی ان کو عذاب دیا جائے گا تو کہتے ہیں لِأَنَّهُمْ مُخَاتَبُمْ بِالْحُرُمَاتِ اس لئے کیونکہ یہ حربی مستامین جو ہے یہ بھی حرومات کا مخاطب ہے على ماں ہوا صحیح بنابراہ صحیح مذہب کے صحیح مذہب یہی ہے کہ یہ حرومات کے مخاطب ہیں جبکہ بس وہ کہا فرماتے ہیں کہ تمام شرعی احکام کے مخاطب ہیں چاہے عبادات ہیں چاہے معاملات ہیں اور چاہے حرومات ہیں بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّهُمْ مُخَاتَبُمْ بِالْحُرُمَاتِ اس لئے کیونکہ یہ حربی مستامین یہ بھی حرومات کے مخاطب ہیں على ماں ہوا صحیح بنابراہ صحیح مذہب کے وَإِلَّمْ يَقُنْ مُخَاتَبًا بِالشَّرَائِعِ اگرچہ اور شرعی احکام کے مخاطب نہیں ہیں على اصلینا ہمارے ذابطے کے مطابق على اصلینا ہمارے ذابطے پر یعنی ہمارے ذابطے کے مطابق صرف یہ حرومات کے مخاطب ہیں معاملات اور عبادات کے مخاطب نہیں ہیں بھئی وَالْتَمْكِينُ مِنْ فِعْلٍ هُوَ زِنًا اور قدرت دینا ایسے فعل کی کہ وہ زینا ہے موجب لِلْحَدِّ عَلَيْهَا یہ حد کو واجب کرنے والا ہے عَلَيْهَا اُزْزِمِّيَّا پر یہ زینا پر قدرت دے رہی ہے تو یہ اس پر حد کو واجب کرتا ہے بِخِلَافِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ بَخِلَافِ بچے اور مجْنُون کے لِعَنَّهُمَا لَا يُخَاتَبَانِ اس لئے کیونکہ وہ مخاطب نہیں ہیں بچہ اور مجْنُون تو مکلف ہی نہیں ہیں لہذا اگر وہ ایک عورت کے ساتھ وطی بھی کر لیں تو یہ زینا نہیں کیونکہ زینا اصل میں کس کا فعل ہے مرد کا تو یہاں بچہ اور مجْنُون جو فعل کر رہے ہیں یہ یہ زینا ہے ہی نہیں لہذا وہ جو بالغہ عورت نے بچے اور مجْنُون کو اپنے اوپر قدرت دی تھی تو نہ بچے اور بالغ پر حد آئی تھی نہ عورت پر حد آئی تھی وجہ یہ کہ بچے اور مجْنُون کا فعل تو زینا ہی نہیں ہے تو جب بالغہ نے قدرت دی ہے وہ زینا پر قدرت دی ہے یا غیر زینا پر قدرت دی ہے غیر زینا پر اس نے قدرت دی ہے لہذا اس لئے اس پر بھی وہاں حادر نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں بخلاف السبی والمجْنُون بخلاف بچے اور مجْنُون کے لِعَنَّهُمَا لَا يُخَاتَبَانِ اس لئے کیونکہ یہ تو مخاطب ہی نہیں ہے وَنَظِيرُ حَادَ الْإِخْتِلافِ اور اس اختلاف کی جو نظیر ہے اِذَا زَنَا الْمُقْرَحُ بِالْمُطَابِعَةِ تُحَدُّ الْمُطَابِعَةُ عِنْدَهُ بھئی اس اختلاف کی نظیر جو ہے ایک شخص ہے اس کو زبردستی اس سے زینا کروایا گیا ایک دوسرے شخص نے تلوار نکالی ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا کہ زینا کرو اس عورت سے اور وہ عورت وہ اپنی رضا مندی سے زینا کر رہی ہے تو مرد ہوا مکرح اور عورت ہوئی مطاوعہ مطاوعہ یعنی ساتھ دینے والی یعنی اپنی رضا مندی سے کام کرنے والی تو مرد ہوا مکرح جس کو مجبور کیا گیا ہے اور عورت ہے مطاوعہ تو ایک مکرح نے مطاوعہ سے زینا کیا تو امام صاحب کے نزدیک یہ جو مکرح کا فعل ہے یہ زینا ہے اور مطاوعہ نے زینا پر قدرت دی ہے لہذا تو لہذا عورت پر حد آئی گی لیکن مکرح کے اندر ایک عارض موجود تھا کہ اس پر اکرح کیا جا رہا تھا اس عارض کی وجہ سے اس سے حد ساقت ہو گئی تو اصل کے فعل کو دیکھا جائے گا اور اصل کا فعل تو زینا ہے اور وہاں حد بھی آئی لیکن عارض کی وجہ سے حد ساقت ہو گئی تو لہذا اس عارض کی وجہ سے جب حد ساقت ہو جائے تو تابع سے حد ساقت نہیں ہوگی تو اس عورت پر حد آئے گی جبکہ امام محمد رحملہ کے ذابطے کے مطابق اصل پر جب حد نہ آئے تو تابع پر بھی حد نہیں آتی تو ان کے نزدیک اس مطاوعہ پر حد نہیں آئے گی تو کہتے ہیں وَنَظِيرُ حَازَ الْإِخْتِلافِ اور اس اختلاف کی جو نظیر ہے اِذَا زَنَ الْمُقْرَحُ بِالْمُطَوِعَاتِ جب مُقْرَح نے زنا کیا مطاوعہ کے ساتھ یعنی رضا مندی کے ساتھ زنا میں ساتھ دینے والی تو تُحَدُ الْمُطَابِعَةُ عِنْدَهُ تو حد لگائی جائے گی مطاوعہ کو امام ابو حنیفہ رحملہ کے نزدیک وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رحمه اللہ تعالی لَا تُحَدُو اور امام محمد رحملہ کے نزدیک مطاوعہ کو بھی حد نہیں لگائی جائے گی بات سمجھ میں آگئے حل ہو گیا چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ تعلم بحقیقت الکلام